وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ زَيْدًا قُتِلَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكْتَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْقُوفَةِ وَجْتَمَعُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَقْبَلِ شَهَادَتَيْنِ وَإِن سَبَقَتْ اِخْدَاهُمَا وَقَضَى بِهَا ثُمَّ حَضَرَةِ الْأُخْرَى لَمْ تُقْبَلِ صورت مسئلہ یہ ہے کہ قاضی کے پاس چار گواہ آئے ایک مسئلہ میں دو گواہوں نے گواہی دی کہ زید کو یوم النحر یعنی عید الازحا والے دن مکہ مکرمہ میں قتل کیا گیا اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ زید کو یوم النحر والے دن یعنی عید الازحا کے دن کوفا میں قتل کیا گیا تو کہتے ہیں قاضی دونوں شہادتوں میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کرے گا دونوں کو رد کر دے گا اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک تو یقیناً یقیناً جھوٹی گواہی ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی شخص دو جگہ قتل کیا جائے سمجھ میں آیا قتل ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے وہ ایک ہی مقام پر ہوگا تو یقیناً ان میں سے ایک گواہی جھوٹی ہے تو دونوں گواہیاں رد ہوں گی ہاں البتہ اگر کوئی ایک گواہ پہلے آئے انہوں نے گواہی دے دی اس مسئلے میں پھر قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد دوسرے گواہ آئے تو ان کو پھر دوسری گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا بھئی اس لیے کہ پہلی گواہی جو ہے اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے اور قاضی کے فیصلہ ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ مضبوط ہو گئی لہٰذا اب دوسری کو اس پر ترجیح ہے یا اس کے برابر نہیں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی اب بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو قاضی کا فیصلہ جب ایک بیانہ کے ساتھ مل گیا تو وہ بیانہ پختہ ہو گئی دوسری بیانہ اب اس کے مقابلے کی نہ رہی بھئی تو کہتے ہیں وہ ایدہ شہیدہ شاہیدانی جب گواہی دی دو گواہوں نے انہ زیدان قتل یوم النحر بی مکہ تاکہ زید کو قتل کیا گیا یوم النحر والے دن مکہ مکرمہ میں وشہید آخرانی اور دوسرے گواہوں نے گواہی دی انہو قتل یوم النحر بی مکہ کہ زید کو قتل کیا گیا ایدالعصہ والے دن پوفہ میں وجت معو عند الحاکم اور یہ دونوں قسم کی بیانہ والے یعنی چاروں گواہ جو ہیں جمع ہو گئے وہ سارے جمع ہو گئے حاکم کے پاک لم یقبلی شہادتیں تو قاضی اور حاکم جو ہے دونوں شہادتیں قبول نہیں کرے گا دونوں کو رد کرے گا کیونکہ ایک تو یقیناً جھوٹی ہے فَإِنْ سَبَقَتْ اِحْدَاهُمَا بس اگر سبقت کر گئی ان دونوں میں سے کوئی ایک بیانہ یعنی ایک بیانہ والے پہلے آگئے وَقَضَى بِهَا اور قاضی نے اس پر فیصلہ کر دیا سُمَّ حَضَرَتِ الْأُفْرَا پھر دوسری بیانہ حاضر ہوئی لم تُقْبَلْ تو وہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ پہلی کسا قاضی کا فیصلہ مل کر اسے پختہ کر چکا ہے بھئی وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِ شَهَادَتَ عَلَى جَرْحٍ وَلَا نَفْحٍ وَلَا يَحْکُمُ بِدَالِكَ إِلَّا مَتْتَحَقَّ عَلَيْهِ بھئی قاضی جرحہ جرہ پر شہادت نہیں سن سکتا بھئی جرح مجرد پر بھئی جرح مجرد کسے کہتے ہیں یاد رکھئے بھئی بھئی لیکھئے صورت یہ ایک شخص آیا اس نے دوسرے شخص پر چوری کا اعظام لگایا اور دو گواہ بھی پیش کر دیئے تو دو گواہوں نے گواہی دی اور اس شخص پر چوری ثابت ہو گئی تو اس پر حد آئے گی کیا ہے گی اور حد حق اللہ ہے مارانہ اب اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی کمی نہیں کر سکتا کوئی سفارش اس کے اندر قبول نہیں کی جا سکتی تو دیکھئے یہ ایسی گواہی تھی جس سے حق اللہ ثابت ہوتا تھا تو قاضی پر ضروری ہے کہ اس قسم کی گواہی کو قبول کرے جس سے کیا ثابت ہوتا ہو حق اللہ ثابت ہوتا ہو دوسری صورت یہ ہے مثلا میں نے زید پر دعویٰ کر دیا کہ قاضی صاحب زید نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور دعویٰ کیا اور دو گواہ بھی لے آیا دونوں گواہوں نے گواہی لے دی تو قاضی اس پر فیصلہ کر دے گا کیونکہ یہ ایسی گواہی ہے جس کے ذریعے حق العبد ثابت ہو رہا ہے میرا حق ثابت ہو رہا ہے کسی بندے کا حق کیا ہو رہا ہے ثابت ہو رہا ہے تو یاد رکھئے قاضی صرف اس قسم کی بیانہ سن سکتا ہے جس سے حق اللہ ثابت ہوتا ہو یا حق العبد ثابت ہوتا ہو کیونکہ اس کے ذریعے وہ دوسرے پر کوئی چیز لازم کر دیتا ہے دیکھو حق اللہ میں اس قاضی نے حد کو دوسرے پر کیا کر دیا تھا لازم کر دیا اور حق العبد کے اندر اس نے متعلیہ پر کیا کیا تھا حق العبد کو لازم کر دیا تھا لیکن اگر کوئی ایسی گواہی آئے جس سے نہ حق اللہ جس کی وجہ سے نہ تو حق اللہ ثابت ہوتا ہے نہ حق العبد ثابت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جرح مجرد کچھ پر گواہی نہیں سن سکتا قاضی بھئی سمجھ میں آیا جرح ہے اعتراض ہے لیکن اس کی وجہ سے نہ تو حق اللہ آئے گا یعنی حد وغیرہ بھی نہیں آتی اور حق العبد ہی نہیں آتا اس قواہی کی وجہ سے مثلا دیکھئے سورت مسئلہ یہ زید کا اور عمر کا ایک مسئلے کے اندر جھگڑا ہوا اور قاضی کے پاس چلے گئے زید نے بیانہ قائم کر دی اس مسئلے کے اندر دو گواہ پیش کر دیئے اور دونوں گواہوں کا پتہ بھی کروا لیا قاضی نے کہ یہ دونوں عادل گواہ ہیں بھئی دونوں کیا ہیں عادل گواہ ہیں اب جو متعلق ہے یعنی جو فریق مخالف ہے وہ ان دو گواہوں میں سے ایک کے بارے میں کہتا ہے قاضی صاحب آپ اس کی بیانہ کیسے قبول کر رہے ہیں یہ تو فاسق آدمی ہے میں اس پر بیانہ پیش کرتا ہوں یہ فاسق آدمی ہے بھئی آپ بتائیے اب اس نے کیا دعویٰ کہتیا ہے یہ کیا ہے فاسق اب اگر اس پر بیانہ پیش کرے تو اس سے کیا ہوگا کیا حق اللہ آئے گا کوئی حد وغیرہ آئے گی حد وغیرہ تو نہیں ہے حد تو آپ پڑت کیا کن کن چیزوں میں آتی ہے اچھا کوئی حق العبد آئے گا اس کی وجہ سے تو یہ جرح مجرد ہے اس پر قاضی بیانہ یا وہ دعویٰ کرتا ہے قاضی صاحب یہ جو آدمی ہے جس کے آپ گواہی قبول کر رہے ہیں کیسے آپ نے گواہی قبول کر لی یہ تو شرابی ہے یہ کیا ہے اب وہ تو کہتا ہے میں دو گواہ پیش کرتا ہوں دو گواہ آ کر گواہی لیتے ہیں ہم قاضی صاحب ہم گواہی لیتے ہیں یہ شرابی ہے آپ بتائیے صرف یہ کہنے سے یہ شرابی ہے حد ثابت ہوتی ہے آپ نے پڑھا تھا کہ حد کس طرح ثابت ہوتی ہے کہ شراب پیو ابھی قرید کے زمانے میں پیو اور مو سے وہ آ رہی ہو اور گواہ کہتے ہیں ہمارے سامنے اس نے مسئلہ یہ فیل کیا تھا مطلق کہہ دیتے ہیں یہ شرابی ہے اس سے تو حد ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ واقعہ شراب کے واقعہ پر موجود تھے اس کے بعد گواہی دیں اور مو سے بھی شراب کی بھو بھی آ رہی ہو تو پھر حد آتی ہے یہ تو عام مطلق بات کر رہی ہے یہ شرابی ہے یعنی شراب پیتا رہتا ہے بھئی سمجھ میں آیا تو اس سے کوئی حق اللہ ثابت اس سے حد نہیں ثابت ہو سکتی بھئی صورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو بس اتنا یاد رکھئے بھئی اتنا یاد رکھئے کہ جرح مجرد اس قسم کی جرح ہے اس قسم کا سعن ہے جس کی وجہ سے نہ تو حق اللہ ثابت ہوتا ہو اور نہ حق العبد ثابت ہوتا ہو جیسے انہوں نے کیا کہا کر یہ گواہ کس قسم کا ہے فاسق آدمی ہے بھئی فاسق آدمی قاضی دوسرے پر شیست کو لازم قاضی تو صرف وہ بینہ کو سنسکتا ہے جو دوسرے پر لازم کرے جو حکم کو کیا کر سکے دوسرے پر لازم کرے اور یہاں قاضی کسی قسم کا الزام نہیں کر سکتا شیست کو دوسرے پر لازم کر سکتا ہے شیست کو دوسرے پر لازم نہیں کر سکتا شیست تو وہ توبہ کرے گا شیست کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جبکہ حق اللہ کے اندر قاضی نے حد لازم کر دی تھی اب وہ ہر حال میں قائم ہوگی جب حق العبد میں قاضی نے پیسوں کا فیصلہ کر دیا تھا اس کے خلاف اب اسے ہر حال میں دینے پڑیں گے سمجھ میں آیا تو جرح مجرد وہ ہے جس سے نہ تو حق اللہ ثابت ہو اور نہ حق العبد ثابت ہو یہ جرح مجرد ہے تو جرح مجرد پر قاضی بینا نہیں سن سکتا اس کے لئے درست نہیں ہے بینا سننا یا اس کو قبول کرنا یہی بات کر رہے ہیں وَلَا يَسْمَعُ الْقَادِي شَحَادَتًا وَلَا جَرْحٍ وَلَا نَفِينًا قاضی بینا قاضی نہیں سن سکتا گواہی کو جرح پر اور نہ نفی پر وَلَا يَخْكُمُ بِذَالِكَ اور نہ اس کے ذریعے خیصلہ کر سکتا ہے اِلَّا مَسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مگر وہ جس کے استحقاق رکھتا ہو اس پر یعنی جس چیز پر کیا کرتا ہو قاضی استحقاق رکھتا ہو جس جس کا حق رکھتا ہو صرف اس پر بینا سن سکتا ہے اور وہ کیا ہیں یا تو حق العبد ہے یا حق اللہ ہے بھئی اس پر بینا سن سکتا ہے یعنی جس میں قاضی دوسرے پر کوئی چیز کیا کر سکے دوسرے پر لازم کر سکے اور وہ سیاہ تو صرف حق اللہ میں ہوگا یا حق العبد میں ہوگا سمجھ میں آیا تو یہ کہ آخر کہتے ہیں قاضی صرف یہ تو بڑا فاسق آدمی ہے بڑا فاضر آدمی ہے بڑا گناہ دار آدمی ہے نہیں بھئی اس پر بینا نہیں سن سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے نحق اللہ آتا ہے اور نحق العبد آتا ہے وَلَا يَجُودُ لِلشَّاہِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَائِنْهُ إِلَّا النَّسْبَ وَالْمَوْتَوَنْ مِكَاحَ وَالدُّقُولَ وَبِلَا يَتَلْقَازِي فَإِنَّهُ يَسْعُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا دِهِ الْأَشْيَاءِ اِلَا أَكْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَسِقُ بِهِ یاد رکھئے ابھی تک آپ نے یہ پڑھا کہ گواہی دینے کیلئے ضروری ہے کہ وہ موقع پر موجود ہو اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو سمجھنا ہے اگر سننے والی چیز تھی تو اس نے خود سنا ہو اگر دیکھنے والی چیز تھی تو اس نے خود دیکھا ہو پھر کیا کر سکتا ہے گواہی دے سکتا ہے لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر گواہ اگرچہ موقع پر موجود نہیں اس نے سنا نہیں اس نے دیکھا نہیں پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے گواہی دے سکتا ہے ان میں سے چندے کو ذکر کر رہے ہیں جیسے مولانا موت ہے موت بھئی جیسے پہلے انہوں نے نصب ذکر کیا نصب ہے بھئی کیا ہے نصب بھئی اب ایک لڑکا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ زہر کا بیٹا ہے بھئی کیا ہے زہر کا بیٹا ہے اب بھئی زہر نے جب کہا یہ میرا بیٹا ہے اس وقت تو میں موجود نہیں تھا بھئی لیکن میں نے سقا قابل اعتماد آدمیوں سے سنا ہے وہ کیا بتلاتے ہیں اس کو زہر کا بیٹا بتلاتے ہیں تو ان قابل اعتماد آدمیوں کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اگر مجھے ضرورت پیش آئے تو میں بھی قاضی کے پاس جا کر گواہی دے سکتا ہوں کہ ایک لڑکا کیا ہے زہر کا بیٹا ہے سمجھ میں آئی بات بھئی اسی طرح موت ہے بھئی زہر سے مرتے وقت میں حاضر نہیں تھا لیکن مجھے لوگوں سے میں نے سنا لوگ بتا رہے ہیں زہر مر گیا ہے اور میں نے دو قابل اعتماد آدمیوں سے یا ایک مرد اور دو قابل اعتماد عورتوں سے سن لیا کہ انہوں نے کہا زہر مر گیا ہے تو اب میرے لیے جائز ہے کہ میں اس مسئلے اگر ضرورت کسی وقت پیش آئی تو میں قاضی کے پاس جا کر گواہی دے سکتا ہوں کہ قاضی شاہر زہر کیا ہے مر چکا ہے اب دیکھو میں وہاں موجود نہیں تھا اس کی موت کے وقت اس کا میں نے معاینہ مشاہدہ نہیں کیا اس کی موت کا لیکن میں پھر بھی کیا کر سکتا ہوں صرف سننے پر ہی گواہی دے سکتا ہوں اسی طرح نکاح ہے بھئی بھئی میں نے آدمیوں سے سنا ہے سکا لوگوں سے سنا کہ زید کا زینب کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے بھئی میں خود نکاح میں موجود نہیں تھا لیکن قابل دو قابل اعتماد مردوں سے یا ایک قابل اعتماد مرد اور دو قابل اعتماد عورتوں سے میں نے سن لیا کہ زید کا زینب سے نکاح ہو چکا ہے تو اب میرے لیے جائز ہے کہ میں صرف اس سننے کی بنا پر کیا کروں قاضی کے پاس جا کر کسی مسئلہ میں گواہی دینی پڑے تو میں گواہی دے سکتا ہوں صورت سمجھ میں آگئے بھئی اور دخول صحبت کے بارے میں بھئی زید اور زینب کا نکاح ہوا ہے زینب کی یعنی رخصتی ہو گئی زینب اور زین میں صحبت ہو چکی ہے یعنی خلوت ہو چکی ہے بھئی اب میں اس موقع پر تو موجود نہیں زینب کی جب رخصتی ہوئی اسے زینب کے پاس بھیج دیا گیا اور سمجھ میں آیا اور ان میں خلوت ہوئی لیکن پھر بھی لوگوں سے میں نے سنا لوگوں سے سقا لوگوں سے کہ زینب کی رخصتی ہو چکی ہے زینب کی تو اب اس مسئلے کے اندر مجھے گواہی دینا پڑے تو میں کیا کر سکتا ہوں گواہی دے سکتا ہوں اسی طرح ولایت قاضی ہے بھئی گورنر نے زید کو فلان شہر کا قاضی بنا دیا کیا کیا گورنر نے بنایا کس کو بنایا زید کو بنایا میں وہاں حاضر تو نہیں تھا لیکن میں نے سقا لوگوں سے سن لیا کہ گورنر نے زید کو فلان شہر کا قاضی مقرر کر دیا ہے تو اب مجھے کسی وقت گواہی دینے کی ضرورت پڑی سلسلے میں کہ زید کو قاضی مقرر کیا گیا ہے تو میں اس پر کیا کر سکتا ہوں بھئی نا اس پر گواہی دے سکتا ہوں وجہ یہ مرانا کہ یہ وہ امور ہیں جن میں عموماً خواست ہی موجود ہوتے ہیں ہر ایک یہاں پر موجود نہیں ہوتا مثلاً یہ نصب کا اقرار وغیرہ کرتا ہے یا موت کا کوئی مشاہدہ کر رہا ہے نکاح ہے یا بلایت قاضی وغیرہ یہاں پر سارے لوگ موجود نہیں ہوتے صرف خواست موجود ہوتے ہیں ان کے خاص متعلقین وغیرہ تو اب اگر یہاں پر گواہی پر مشاہدے کی ہم شرط لگاتے ہیں تو مشاہدہ اکہ دکھے کسی نے کیا ہوگا پھر تو بڑا حرق لازم آئے گا بڑی بات مشکل ہو جائے گی لہذا اس قسم کے مسائل کے اندر صرف سننے پر بھی گواہی دینا درست ہے تو کہتے ہیں والا یعجوز علی شاہدی جائز نہیں ہے گواہ کے لئے انیشدہ بشاہین کے وہ گواہی دے کسی چیز کی بشاہین کسی ایسی چیز کی لمگ یعائین ہو جس کا اس نے مشاہدہ نہیں کیا اللہ نصب والموتہ مغن نصب کی اور موت کی والنکاح ودفول اور نکاح کے بارے میں ودفول اور صحبت کے بارے میں یعنی رخصتی ہو چکی ہے خلوت ہو چکی ہے وہ ولایت القاضی اور قاضی کی ولایت کے بارے میں کہ فلان کو گورنر نے کہہ کیا ہے قاضی فلان جگہ کا مقرر کیا ہے فینہو یسعو این شہدہ بیہا دیمیل ایش ہے اس لئے کہ اس شخص کے لئے گنجائش ہے کہ وہ گواہی لے ان چیزوں کی ازا اخبرہو بیہا جب خبر دی ہے اسے ان چیزوں کی من ایسے شخص نے یسے خوبی ہی جس پر وہ کیا کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے معلوم ہوا کہ جو چیزیں قابل رویت ہیں وہاں دیکھنا ضروری جو قابل سماع ہیں وہاں سماع ضروری لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جہاں رویت کے بغیر صرف عام لوگوں سے سن کر بھی انسان کیا کر سکتا ہے گواہی دے سکتا ہے بشر سے کہ انسان کیا کرے دو قابل اعتماد مردوں سے یا ایک قابل اعتماد مرد اور دو قابل اعتماد عورتوں سے سن لے وَشَحَادَتُ عَلَى الشَّحَادَتِ جَعِزَتٌ فِي كُلِّ حَقٍ لَا يَسْقُتُ بِشْرُبْحَا بھئی شہادت عالی شہادت آپ نے پڑھا بھئی کہ ایک شخص ایک مسئلے کے اندر گواہ ہے لیکن اس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ وہ قاضی کی مجلس میں نہیں آسکتا تو وہ اپنی گواہی پر کسی دوسرے کو گواہ بنا دے بھئی اس کو کیا کہتے تھے شہادت عالی شہادت بھئی سمجھ میں آیا شہادت عالی شہادت اور یاد رکھئے شہادت عالی شہادت کا یہ معنی نہیں کہ ایک گواہ نے دوسرے کو گواہ بنا دیا بس اب یہ جا کر گواہی دیں آگے یہ بھی آگے گواہ کسی اور کو بنا سکتے ہیں کیا کہ سکتے ہیں مثلاً یہ بھی رات و رات شدید بیمار ہو گئے اب یہ بھی حاضر نہیں ہو سکتے تو یہ آگے اپنی گواہی پر کیا کر دیں تو اپنی گواہی پر دو گواہ بنا دیں وہ بھی بیمار ہو گئے مالانا تو وہ آگے پھر اپنی گواہی پر دو گواہ بنا دیں صورت سمجھ میں آگئے لیکن ہر گواہ اپنی گواہی پر دو آدمیوں کو گواہ بناے گا بھئی دو آدمیوں کو تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا بھئی جب تک عذر ہے ٹھیک ہے بھئی جس جس کو عذر پیش آتا جائے وہ گواہی پر گواہ بنا سکتا ہے یہ شہادت کن مسائل میں جائز ہے کن مسائل میں جائز نہیں کہتے ہیں یہ ہر حق میں جائز ہے ہر وہ حق جو کسی شبے کی وجہ سے ساقیت نہ ہوتا ہو معلوم ہوا حدود و قصاص کے مسئلے کے اندر شہادت پر شہادت جائز نہیں ہے مجھے یہ کہ حد و قصاص عدنہ شبے سے بھی کیا ہو جائے کرتے ہیں ساقیت ہو جائے کرتے ہیں تو گواہی پر گواہی آئی تو شبہ آ گیا پہلے گواہ نے پتہ نہیں کیا لفظ کہے تھے یہ دوسرے گواہ بیعائی نہیں ہی اسی کے لفظ کہہ رہے ہیں یا تھوڑا بہت رد و بدل ہو گیا لفظوں کے اندر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا بھئی لفظ بدلے جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے شاید میں بیعائی نہیں ہی وہی لفظ ذکر کر رہا ہوں جو پہلے گواہ نے ذکر کیے تھے حالانکہ اس نے تو یہ لفظ ذکر نہیں کیے تھے یا مانانا گواہی پر گواہی ایک واسطہ بیچ میں آ گیا تو جھوٹ کا احتمال بھی آ گیا کچھ جتنے واسطے بڑھتے جائیں گے جھوٹ کے احتمالات بھی بڑھتے جائیں گے اور حدود اور قصاص تو حدنا شبے سے بھی ساقیت ہو جاتے ہیں لہٰذا وہاں ان دونوں مسئلوں کے اندر شہادت عالی شہادت جائز نہیں تو کہتے ہیں وَالشَّحَادَتُ عَلَى الشَّحَادَتِ جَائِزَتٌ فِي قُلِّ حَقٍ اور گواہی پر گواہی جائز ہے ہر ایسے حق میں لَا يَسْقُتُ بِشُبَحَتِ جو شبے کی وجہ سے ساقیت نہیں ہوتا وَلَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَادِ اور قبول نہیں کی جائے گی شہادت پر شہادت حدود اور قصاص کے مسئلے میں وَيَجُودُ شَحَادَتُ شَحِدَيْنِ عَلَى شَحَادَتِ شَحِدَيْنِ صورتِ مسئلہ ہے بھئے 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 یاد رکھئے ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کے لئے مسئلہ مجھے دو گواہوں کی ضرورت ہے بھئے قاضی کے پاس تبیس حابیس ہوگا جب کتنے گواہ گواہ ہی نہیں دو گواہ اتفاق کی بات ہے یہ دو گواہ آج بھی حج پر جا رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اپنی گواہی پر آگے دو آدمیوں کو گواہ بنا دے گا ہر ایک کیا کرے گا دو آدمیوں کو گواہ بنا دے گا مثلا زید اور عمر یہ دو میرے گواہ ہیں یہ دونوں جا رہے ہیں حج پر تو زید بھی دو گواہ بنا دے گا عمر بھی کتنے گواہ بنا دے گا دو گواہ یہ جا کر خاضی کے پاس گواہی دیں گے سمجھ میں آیا پھر وہ اگلے چار بیمار ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں آسکے سارے بیمار ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک کیا کرے گا آگے اپنی گواہی پر دو گواہوں کو گواہ بنا دے گا سورت سمجھ میں آگے اب دیکھئے زید اور عمر میرے گواہ ہیں زید اور عمر حج پر جا رہے ہیں زید نے بکر اور خالد کو اپنی گواہی پر گواہ بنا دیا زید نے کس کو بنایا بکر اور خالد کو گواہ بنایا عمر نے بھی اسی بکر اور خالد کو اپنی گواہی پر گواہ بنا لیا تو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہمارے نزدیک درست ہے ہمارے نزدیک کیا ہے ایک گواہ کے جو شہادت پر شہادت دے رہے ہیں وہ دوسرے گواہ کی شہادت پر بھی شہادت دے سکتے ہیں تو یاد رکھئے یہ جو زید اور عمر میرے معاملے کے گواہ ہیں انہوں نے آگے تو اور گواہ بنائے یہ ہوئے جو زید اور عمر ہیں یہ ہوئے شاہدِ اصل ان کو کیا کہتے ہیں شاہدِ اصل اور آگے جن دو کو انہوں نے گواہ بنایا وہ کہلاتے ہیں شاہدِ فرہ کیا کہلاتے ہیں فرہ تو شاہدِ اصل کتنے تھے میرے پاس اس مسئلے میں دو شاہدِ فرہ بھی کتنے ہو گئے کیونکہ زید نے بھی انہی دو کو اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے اور عمر نے بھی انہی دو کو اپنی گواہی پر تو دیکھو دو گواہوں کی طرف سے دو آدمی کیا کر سکتے ہیں گواہی پر جبکہ امامِ شافر حمالہ فرماتے ہیں نہیں ایک کے گواہی پر جو دو گواہ بنے وہ دوسرے کی گواہی پر گواہ نہیں بن سکتے وہ گواہی نہیں دے سکتے وہ دو الگ ہونے چاہیے یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وَيَجُوزُ شَحَادَتُ شَاحِدَيْنِ عَلَى شَحَادَتِ شَاحِدَيْنِ اور جائز ہے دو گواہوں کی گواہی دو گواہوں کی گواہی پر شہودِ اصل کتنے تھے میرے دو شہودِ فرہ بھی کتنے ہیں دو ہیں کیونکہ وہی دو زید پر کی گواہی پر بھی گواہ ہیں اور عمر کی گواہی پر بھی گواہ ہیں تو یہ معنی ہے تو یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ جائز ہے دو گواہوں کی گواہی پر دو گواہوں کی گواہی زید نے بھی ایک کو گواہ بنا دیا عمر نے بھی ایک کو گواہ بنا دیا یہ معنی نہیں ہے اس کا بھئی خود صاحبِ خدوری آگے بتلا رہے ہیں وَلَا تُقْبَلُوا شَحَادَتُ وَاحِدٍ عَلَى شَحَادَتِ وَاحِدٍ گواہی قبول نہیں کی جائے گی بھئی کسی ایک ایک گواہ کی عَلَى شَحَادَتِ وَاحِدٍ ایک گواہ کی گواہی پر سمجھے ہیں ایک شاہدِ افراد زید نے اپنا ایک گواہ بنا دیا عمر نے بھی اپنا ایک گواہ بنا دیا یہ درست نہیں ہے بھئی اپنی گواہی پر کم از کم کتنے افراد کو گواہ بنا رہے ہیں دو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا بھی انہی دو کو بنا دے یہ بھی چیز کیا ہے بھئی وَصِفَتُ الْإِشْحَادِ بھئی کس طرح گواہ بنائیں گے زید اور عمر تو حج پر جا رہے ہیں وہ کیسے گواہ بنائیں گے بھئی اپنے طریقہ بھی بتلا رہے ہیں دو حج طہبِ قدوری کہتے ہیں وَصِفَتُ الْإِشْحَادِ اَشْحَدَ يُشْحِدُ اِشْحَادِ کا معنی ہے گواہ بنانا شہیدِ اَشْحَدُ کا معنی ہے گواہی دینا یا گواہ ہونا اور اَشْحَدَ يُشْحِدُ اِشْحَادِ بابِ افعال کا معنی ہے گواہ بنانا وَصِفَتُ الْإِشْحَادِ اور گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے اَنْ يَقُولَ شَاهِدُ الْأَصْلِ لِشَاهِدِ الفَرْعِ کہ شاہیدِ اصل کہے گا شاہیدِ فرہ سے یوں کہے گا شاہیدِ اصل تو کون ہے زید وہ کدھر جا رہا ہے حج پر اور شاہیدِ فرہ کون ہیں دونوں بکر اور خالد ان سے زید کہتا ہے اِشْحَدْ اِشْحَدْ عَلَى شَهَادَتِ تُو گواہ ہو جا مگر ایک کو بنا رہا ہے ایک وقت میں پھر دوسرے کو بنائے گا اِشْحَدْ عَلَى شَهَادَتِ تُو گواہ ہو جا میری گواہی پر اَنِّ اَشْحَدُ کہ میں گواہی دیتا ہوں اَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اَقَرَّ عِنْدِ بِقَزَا کہ فُلَا ابنِ فُلَا جو ہے بھئی اس نے اقرار کیا تھا میرے پاس اتنے مال کا میرے پاس اتنے مال کا اقرار کیا تھا مثلا فُل آدمی کے لیے وَأَشْحَدَنِ عَلَى نَفْسِهِ اور مجھے اس نے گواہ بنایا تھا اپنی نفس پر زید کیا کہہ رہا ہے توجہ ہے ادھر بھئی زید کیا کر رہا ہے شاہدِ اصل ہے وہ کیا بنا رہا ہے شاہدِ فرہ اس کو کیا کہتا ہے کس طرح کہنا ہے شروع میں کہتا ہے اس کو اشْحَدْ عَلَى شَحَادَتِي تم میری گواہی پر گواہی پر گواہ بنانا ضروری ہے ویسی ایک بات سونا رہا پھر پھر یہ گواہی نہیں دے سکتا وہ بلکہ کیا کرے باقاعدہ اپنی گواہی پر اسے گواہ بنائے گا اور کہے گا اشْحَدْ عَلَى شَحَادَتِي تم گواہ رہنا میری گواہی پر اَنِّي أَشْحَدُ میں گواہی دیتا ہوں اب گواہی اپنے ذکر کرے گواہی جس پر دوسرے نے پھر گواہ بننا ہے اشْحَدُ میں گواہی دیتا ہوں اَنَّا فُلَانَ اَبْنَا فُلَانِ اَقْرَعِنْ بِي بِي قَزَا کہ فلان اتنے فلان اے میرے پاس اتنے مال کا کیا کیا تھا اقرار کیا تھا وَأَشْحَدْ عَلَى نَفْتِي اور اس نے مجھے اپنے نقص پر گواہ بنایا تھا میں وہاں موجود تھا اور اس نے مجھے گواہ بنایا تھا اس بات پر وَإِن لَن يَقُلْ اَشْحَدَنِ عَلَى نَفْتِهِ جَازَ صاحبِ قدوری فرمارے ہیں اگر وہ یہ نہ کہے کہ اس نے مجھے اپنے نقص پر گواہ بنایا تھا پھر بھی جائز ہے پھر بھی کیا ہے بھئی یہ اس وقت کہے گا نا ایک آدمی نے اس گواہ اصل کے سامنے کیا کہا تھا کسی کے لئے اقرار کیا تھا تو اگر اقرار کرتے ہوئے اس نے کہا تھا تم اس پر گواہ رہنا پھر تو یہ کہے اَشْحَدَنِ عَلَى نَفْتِهِ اس نے مجھے اپنے اوپر کیا کیا تھا گواہ بھی اس نے خود مجھے کہا تھا تم اس بات پر گواہ رہنا اگر اس نے گواہ نہیں بنایا پھر تو یہ کہنا ہی تروس نہیں ہے لہذا پھر نہ کہے سمجھ میں آیا تو اگر اس نے گواہ بنایا تھا تو بے شکچائے ذکر کر دے اور اگر اس نے گواہ نہیں بنایا تھا لیکن بارہار یہ موجود تو تھا یہ قرار کے وقت یہ گواہی تو دے سکتا ہے لہذا صرف یہ کہے اس خلاہ نے میرے سامنے اس چیز کا کیا کیا تھا یہ قرار کیا تھا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تم میری گواہی پر کیا کرنا گواہی دینا میری گواہی پر گواہ رہنا تو اسی لئے کہا وَإِلَّمْ يُقُلْ أَشْهَدَنِ عَلَى نَفْتِ جَازَ اور اگر یہ نہ کہا کہ خلاہ نے مجھے اپنے نفس پر گواہ بنایا تھا جازہ تو بھی جائز ہے وَيَقُولُ شَاهِدُ الْفَرْعِ عِندَ الْأَدَاءِ اچھا بھئی یہ گواہی پر گواہ تو بنا دیئے اب یہ قاضی کے پاس جا کر یہ گواہی پر گواہی کیسے دیں گے بھئی وہ بھی بتلا رہے ہیں طریقہ تو کہتے ہیں وَيَقُولُ شَاهِدُ الْفَرْعِ عِندَ الْأَدَائِ اور شاہِدِ فَرَا کہے گا ادائی کے وقت یعنی جب گواہی ادا کر رہا ہے یوں کہے گا اَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ گواہی دینے میں ضروری ہے آپ نے پڑھا تھا اَشْهَدُ کا لفت ذکر کرے گا گواہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِندَهُ بِكَذَا کہ فلانے فلان کے پاس اقرار کیا تھا وہ جو شاہدِ اصل ہے اس کے پاس کیا کیا تھا فلانے اتنے مال کا اقرار کیا تھا وَقَالَ لِي اور پھر اس شاہدِ اصل نے مجھ سے کہا تھا اِشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِ بِذَالِكَ کہ تُو گواہ تم گواہ رہنا میری اس شہادت اس پر جو شہادت ہے اس پر تم کیا کرنا گواہ رہنا فَأَنَ أَشْهَدُ بِذَالِكَ تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں میں اس بات کیا کرتا ہوں گواہی دیتا ہوں سورت سمجھ میں آگئی تو طریقہ بھی بسلا دیا بھئی تو یہ باغ علماء نے بڑی تفصیل بیان مختلف تفاصیل بیان کرتے ہیں باغ علماء نے تو لکھا کہ شاہدِ فرہ پانچ دفع ذکر کرے گا شہادت کو کسی دفعہ دیکھو ذرا شاہدِ فرہ شاہدِ فرہ ادا کے بعد کیوں کہے گا شہادت کا لفظ ذرا گھننا اشہدو ایک آگے کے آیا وَقَالَ لِي اشہد کتنے ہو گئے دو کتنے ہو گئے چار بعضوں نے ذکر کیا پانچ دفعہ شہادت کا لفظ اس کے کلام میں آنا چاہیے بعضوں نے کہا آٹھ دفعہ اس کے لفظ کلام میں شہادت کا لفظ آنا چاہیے پورا تفسیل سے کلام ذکر کیا ہے انہوں نے سمجھ میں ہے جزئے اوستائی کہ خدوری نے ذکر کر دیا کہ چار دفعہ ذکر کر دے یہ بھی کافی بعض علماء نے لکھا تین دفعہ ذکر کر دے وہ بھی کافی ہے سورت سمجھ میں آگئے وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُ شُهُودِ الْفَرْعِ إِلَّا أَنْ يَمُودَ شُهُودُ الْأَصْلِ اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کیا شاہد اصل جد دل کرے شاہد فرا بنا سکتا ہے یہ قاضی کہتا ہے گواہ بنا دیتا ہوں تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں بھئی اگر بڑا عذر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر عذر نہیں تو پھر اسے خود حاضر ہونا پڑے گا تو ایسا عذر ہے وہ حاضر نہیں ہو سکتا پھر تو ٹھیک ہے ورنہ اسے خود کیا کرنا پڑے گا حاضر ہونا پڑے گا بڑے عذر کیا کیا عذر ہو سکتے ہیں جن پر گواہی پر گواہی پر گواہ بنا سکتا ہے دیکھئے خود ذکر کر رہے ہیں وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُ شُهُودِ الْفَرْعِ شُهُودِ فَرَا جو ہیں ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی إِلَّا أَيَّمُتَ شُهُودُ الْأَصْدِ مگر یہ کہ شہودِ اصل مر جائیں اب وہ تو مر چکے ہیں ان کو گواہ بنا دیا تھا اب وہ مر چکے ہیں تو اب ان کی گواہی قبول کی جائے گی اَوْ يَغِيبُ مَسِيرَةَ سَلَا سَلَا سَتِ اَيَّامٍ فَسَعِدًا یا وہ غائب ہے مالانہ تین دن کی مصافت یہ اس سے زیادہ پر یعنی اتنی دور رہتے ہیں تو آپ وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے ضروری نہیں کہ تین دن کا سفر طے کر کے آئیں اور پھر گواہی لیں وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی گواہی پر کسی اور کو وہ گواہ بنا سکتے ہیں اَوْ يَمْرَضُ مَرَضًا یا وہ بیمار ہوئے مَرَضًا ایسی بیماری لَا يَسْتَتِعُونَ مَعَهُ حُضُورَ مَجْلِسِ الْحَاکِمِ کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے اس بیماری کے ساتھ حاضر ہونے کی مجلس حاکم میں حاکم کی مجلس میں حاضر ہونے کی وہ استطاعت نہیں رکھتے اس بیماری کے ساتھ تو اب بھی یہ عذر ہے وہ اپنی گواہی پر کسی اور کو گواہ بنا سکتے ہیں فَإِنْ عَدْتَلَى شُهُودَ الْأَصْلِ شُهُودُ الْفَرْعِجَابَ بھئے آپ جانتے ہیں کسی کی گواہی جو ہے قبول صاحبین فرماتے تھے کہ ام sk啊 قاضی کے لئے ضروری ہے کہ گواہوں کا پتہ کروائے گواہ عادل بھی ہیں یا عادل نہیں اس کے بغیر گواہی قبول نہ کرے تو اب بھئے شُهُودِ اصل قاضی کے پاس جو ہے وہ ہیں شہود فرہ اور جو دوسرے تھے وہ کیا ہیں شہود اصل تو یہ شہود فرہ اپنی طرف سے گواہی دے رہے ہیں یا شہود اصل کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں شہود اصل کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں تو شہود اصل کا عادل ہونا بھی ضروری ہے اب خاضی خط لکھ کر پتہ کروائے گا یہ کس قسم کے لوگ تھے عادل تھے یا عادل نہیں تھے بھئی یہ جو شہود فرہ ہیں یہی کہہ دیتے ہیں قاضی کے سامنے کہ قاضی صاحب جس نے ہمیں گواہ بنایا وہ بڑا قابل اعتماد آدمی ہے نیک آدمی ہے انہوں نے اس کو عادل قرار دے دیا تو کیا ان کو اس کو عادل قرار دینا کافی ہے اب قاضی کو تحقیق کی ضرورت نہیں کہتے ہیں ہاں بھئی یہ اگر گواہ کیا کر دیتے ہیں اس کو قابل اعتماد قرار دے دیتے ہیں تو یہ تعدیل کافی ہے صحیح ہے صورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں فَإِنْ عَدَّلَ شُهُودَ الْأَفْلِ شُهُودُ الْفَرْعِ جَازَ اگر عادل قرار دیا شہود اصل کو شہود الفرعی کس نے عادل قرار دیا شہود فرعنِ جازَ تو یہ بھی جائز ہے وَإِنْ سَكَتُوا عَنْ تَعْدِلِهِنْ جَازَ اچھا قاضی یہ تو گواہ فرعائے بھئی شاہد فرعائے قاضی نے کہا اچھا تم کس کی طرف سے گواہی دینے آیا وہ کہتے ہیں بھئی مثلا زید کی طرف سے گواہی دینے آیا وہ شاہد اصل ہے قاضی کہتا ہے پہلے یہ تو تم دونوں بتاؤ وہ عادل آدمی بھی ہے یا عادل نہیں ہے بھئی یہ خاموش رہے کچھ میں نہیں بتایا تو کیا اب بھی ان کی گواہی صحیح ہوگی ان کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کہتے ہیں ہاں اب بھی ان کی گواہی قبول کی جائے گی بھئی یہ تو اپنے گواہی اصل کو عادل بتلائیں نہیں رہے خاموش رہتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو ان کے ذمہ گواہی پہنچانا ہے عدالت کے بارے میں جاننا ضروری نہیں تو پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں قاضی خود بھور و فکر کرے تحقیق کروائے پتا کروائے کہ وہ زید کس قسم کا آدمی ہے جو گواہی اصل ہے تو شاہد فرعہ تو ہیں یا عادل شاہد اصل کی پھر بھی کیا کروالے تحقیق کروالے تو یہ معنی نہیں شاہد فرعہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں کریں گے ان کے بارے میں تو پتہ کرنے ہی کرنا ہے یہ تو دوائی دے رہے ہیں قاضی کے پاس وہ جو شاہد اصل جس کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں اس کی بھی تعادیل ضروری ہے تو کہتے ہیں وَإِن سَكَتُوا عَنْ تَعْدِلِهِمْ جَعْذَا اور اگر یہ گواہ فرعہ خاموش رہے ان گواہ اصل کو عادل قرار دینے سے جازہ تو بھی جائز ہے ان کی گواہی وَيَنْظُرُ الْقَاضِ فِي حَالِهِمْ اور غور و فکر کرے گا قاضی ان کی حالت کے بارے میں یعنی گواہی اصل جو ہیں ان کے بارے میں غور کرے یعنی تحقیق کروالے بھئی وَإِنْ أَنْكَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ شَهَادَتَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُ شُهُودِ الْفَرْعِ بھئی قاضی نے تحقیق کروائی پتہ کروا رہا ہے ابھی شہودِ فَرَا نے گواہی دی ہے یا گواہی نہیں دی اس سے پہلے ہی شہودِ اصل کو بات پہنچی انہوں نے کہا قاضی صاحب ہم نے تو کسی کو گواہ بنایا ہی نہیں اس مسئلے میں ہم نے تو یہ جو شہودِ فَرَا ان کو ہم نے شہودِ فَرَا بنایا ہی اپنی گواہی پر ہم نے ان کو گواہ بنایا نہیں انکار کر دیا یا کہتے ہیں ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے تو ان کو کہا سے شہودِ فَرَا بناتے ہیں انکار یہ نہیں کسی بھی انداز میں انہوں نے کیا کر دیا انکار کر دیا کہ ان کو ہم نے اپنی گواہی پر گواہ نہیں بنایا تو اب شہود فرہ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وہ تو کس کی طرح سے گواہی دے رہے ہیں شہود اصل کی طرف سے اور شہود اصل نے انکار کر دیا یہ معنی ہے وَإِنْ أَنْ كَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ شَهَادَتَ اور اگر انکار کر دیا شہود اصل نے شہادت کا یعنی گواہی کا یعنی گواہ بنانے کا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُ شُهُودِ الْفَرْعِ تو قبول نہیں کی جائے گی شہود فرہ کی گواہی وَقَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَاهِدِ زُّور اچھا ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی قاضی کے پاس کیا کیا شہود فرہ نے گواہی دی اور ادھر شہود اصل کہتے ہیں ہم نے تو ان کو گواہ بنایا ہی نہیں ہے تو یہ جھوٹی گواہی دی ابھی جھوٹے گواہوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا یاد رکھیں امام آزم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ میں یہ فتوہ نہیں دیتا بھئی کہ جھوٹے گواہ کی پٹائی کی جائے اور اسے جیل میں ڈالا جائے بلکہ ہم تو کیا کریں گے جھوٹے گواہ کی مشہوری کروائیں گے اور اس پر اسے سزا نہیں دیں گے بھر اس کی مشہوری کروا دیں گے سمجھ میں آیا بھئی بھئی جس بازار میں رہتا ہے بازار میں جہاں جہاں یہ کام کرتا ہے دکان وغیرہ ہے یا جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر بھئی کہتے ہیں لے جائیں گے اس کو اور سارے لوگوں کو جمع کر کے وہاں مشہوری کروائیں گے لانات کروائیں گے کہ اے لوگو یہ جھوٹا گواہ ہے یہ جھوٹی گواہیاں دیتا ہے خبردار تم اس سے بچتے رہنا دور رہنا اس سے سمجھ میں آیا یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہاں مشہوری کروا دی جائے گی خاضی شرح کہتے ہیں اس طرح کیا کرتے تھے وہ پٹائی وغیرہ نہیں کرتے تھے جھوٹی گواہی دینے والے کی سزا نہیں دیتے تھے بس صرف مشہوری کروا دیتے تھے اس سارے علاقے میں جہاں کا وہ رہنے والا ہوتا تھا خاضی شرح مالانا بہت بڑے خاضی گزرے ہیں یہ فیصلے کرنے میں کمال کی ذہانت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی مشکل سے مشکل مسئلہ ہوتے تھے چھٹکیوں بجاتے اس کو حل کر لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قاضی تھے تو یہ امام صاحب امام صاحب کیا فرماتے ہیں ہم اسے سزا بغیرہ نہیں دیں گے صرف کیا کروا دیں گے اس کی مشہوری کروا دیں گے تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِي شَاهِدِ زُّورِ امامِ آزَابُ حَنِیفَةَ رَحِمُ اللَّهُ شاہِدِ زُّورِ کے بارے میں فرماتے ہیں شاہِدِ زُّورِ جھوٹی گواہی دینے والا شاہِدِ زُّورِ جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں فرماتے ہیں اُو شَحِرُهُ فِي السُّوق میں اس کی شہرت کرواؤں گا بازار میں وَلَا قُعَذِّرُهُ اور اسے تاظیر نہیں لگاؤں گا سزا بغیرہ نہیں دوں وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں وَقَالَا رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَا نُو جِعُوهُ زَرْبًا وَنَحْبِسُهُ اور اس کو قید کریں گے صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس کی پٹائی بھی کی جائے گی تاظیر لگائی جائے گی اور اس کو قید میں بھی ڈالا جائے گا سمجھ میں ہے کیونکہ حضب عمر رضی اللہ عنہ سے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے گواہ کو اسی طرح چالیس کوڑے لگوائے تھے اس نے جھوٹی گواہی دی تھی اور اس کا مو کالا کروایا تھا تو کہتے ہیں معلوم ہوا سزا دی جا سکتی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی باب الرجوع عن شہادتی یہ باب ہے شہادت سے رجوع کے بارے میں اذا رجع شہود عن شہادتیم قبل الحکم بیہا ساقتت شہادتہم جب رجوع کر لیا گواہوں نے اپنی گواہی سے قبل الحکم بیہا قبل اس پر فیصلہ ہونے کے اس گواہی پر فیصلہ ہونے سے پہلے ہی ساقتت شہادتہم تو ان کی سہادت ساقت ہو گئی ولا زمان علیہم اور ان پر زمان بھی نہیں ہے بھئی دو اگر آدمیوں نے ایک مسئلے میں گواہی دی ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا چاہے اسی دن ابھی فیصلہ ہو رہا ہے یا دو چار دن بعد قاضی نے کہا میں فیصلہ کروں گا بھئی سلسلے میں تو اب فیصلہ ہونے سے پہلے کیا کر دیا انہوں نے رجوع کر لیا تو کیا ان پر فیصلے سے پہلے رجوع کیا ہے کہتے ہیں اب ان پر زمان نہیں کسی قسم کا کوئی زمان نہیں کیونکہ ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو زمان نے پس اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا ان کی گواہی کی وجہ سے سم مارا جاؤو پھر انہوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا فیصلے کو منسوخ نہیں کیا جائے گا بھئی قاضی نے اتفا فیصلہ کر دیا انہوں نے گواہی دی قاضی نے فیصلہ کر دیا اب پھر جا کر یہ کہتے ہیں قاضی صاحب ہم نے گواہی سے رجوع کر دیں ہم نے جھوٹ بولا تھا یہ بات ایسی نہیں ہے تو کیا ان کے رجوع کرنے کے وجہ سے وہ قاضی کے فیصلے کو منسوخ کر دیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی اب قاضی کا فیصلہ آ چکا ہے اب وہ منسوخ نہیں ہوگا کیونکہ قاضی نے تو شرعی دلیل پر فیصلہ کیا ہے شریعت نے حکم دیا ہے جب دو آدمیان قابل اعتماد آ کر گواہی دے دیں تو ان پر قاضی پر ضروری ہے کہ وہ کیا کر دیں فیصلہ کر دیں تو قاضی نے تو حجت شرعیہ پر فیصلہ کر دیا ہے اب اس کو وہ منسوخ نہیں کر سکتا ایک دفعہ نافذ ہو گیا تو لم یستقل حکم تو حکم کو فسخ نہیں کیا جائے گا ووجب علیہ اچھا بھئی حکم کو فسخ نہیں کرتے تو اب ایک شخص کا تو نقصان ہو چکا ہے ان کی گواہی کی وجہ سے کہتے ہیں اب زمان آئے گا کیا ہوگا جسناچ اس کا نقصان کیا اتنا زمان دینا پڑے گا مثلا دو گواہ آئے تھے انہوں نے کہا زید نے دعویٰ کیا کہ عمر نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے دو گواہوں نے آ کر گواہی دے دی قاضی نے عمر کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ زید کو فوراں کتنے پیسے ادا کرو ایک لاکھ روپیہ ادا کرو اب قاضی کے فیصلے کے بعد وہ دو گواہوں نے رجوع کر لیا لیکن فیصلہ تو ہو چکا عمر کو تو ایک لاکھ روپیہ اب دینے ہی پڑیں گے بھئی کیا کرنا پڑیں گے دینے پڑیں گے تو عمر کا ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا لہذا اب وہ ان کو زمان کے طور پر دینا پڑے گا جب عمر زید کے حوالے کر دے گا ایک لاکھ تو ان سے جا کر اپنا ایک لاکھ وصول کر لے گا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ زَمَانَ مَا أَطْلَفُوهُ اور واجب ہو گئے ان پر زمان اس چیز کا جس کو انہوں نے طلب کیا ہے بِشَحَادَتِهِمْ اپنی گواہی کی وجہ سے وَلَا يَصْحُ رُجُعُ إِلَّا بِحَضْرَتِ الْحَاکِمِ اور رجوع کرنا صحیح نہیں ہے مگر حاکم کی موجودگی میں یاد رکھئے رجوع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قاضی کی مجلس کے اندر جا کر وہ قاضی کے سامنے رجوع کرتے ہیں کہ قاضی صاحب ہم نے اس مسئلے میں جھوٹ بولا تھا جھوٹی گواہی دی تھی ہم اپنی گواہی سے رجوع کرتے ہیں سمجھ میں آئی بات بھائی کئی اور رجوع کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے قاضی کی مجلس میں جا کر رجوع کریں وَإِذَا شَهِدَ شَهِدَانِ بِمَالٍ فَحَقْ عَمَلْ حَاکِمُ بِهِ ثُمْ مَرَجْعَا زَمِنَا زَمِنَ الْمَالَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ جب گواہی دی تو گواہوں نے بِمَالٍ کسی مال پر جیسے بھی میں نے سورت ذکر کر دی زید کیلئے عمر پر کتنے کی گواہی دے دی ایک لاکھ فَحَقْ عَمَلْ حَاکِمُ بِهِ تو حاکم نے فیصلہ کر دیا اس مال پر ثُمْ مَرَجْعَا پھر دونوں نے کیا کر دیا دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا زَمِنَا تو وہ دونوں کیا ہوں گے زامین ہوں گے کس چیز کے المالا مال کے کس کے لئے لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ جس کے خلاف انہوں نے گواہی لی تھی وَإِن رَجَا اَحَدُهُمَا زَمِنَا نِسْفَ بھئے اگر دو میں سے ایک نے رجوع کر لیا گواہ دو تھے دونوں کی گواہی کی وجہ سے عمر کا کتنا نقصان ہوا ہے ایک لاکھ ایک نے رجوع کیا ہے تو ایک پر کتنا زمان آ جائے گا پچاس ہزار تو کہتے ہیں وَإِن رَجَا اَحَدُهُمَا اگر دونوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا زَمِنَا نِسْفَةُو نِسْف کا زامن ہوگا زامتہ یاد رکھیں مالا نا اچھا چلیے آگے آ جائے گا زامتہ آگے وَإِن شَهِدَ بِالْمَالِ سَلَا سَتُنَ اگر دواہی لی مال پر تین آدمیوں نے فَرَاجَ آَحَدُهُمَ تین میں سے ایک نے کیا کر لیا رجوع کر لیا فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی زمان نہیں ہے قاضی کے فیصلے کے بعد رجوع کر رہے تین گواہ تھے ایک نے رجوع کر لیا اس پر زمان نہیں کیوں نہیں زمان بھئی اس نے تو زیز کا نقصان کیا ہے عمر کا نقصان کیا ہے کہتے ہیں بھئی گواہی ابھی بھی پوری ہے گواہ کتنے چاہیئے تھے کم از کم دو چو گواہ ابھی بھی پورے ہیں مالا نا تو یاد رکھنا ذابطہ یہ ہے مالا نا نیچے لکھا ہوا ہے فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ کے نیچے لکھا ہے لِأَنَّ الْأَصْلَ اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ اَنَّ الْعِبْرَتَ لِمَنْ بَقِيَ کہ اعتبار ان کا ہے جو باقی ہیں لَا لِمَنْ رَجَعَ ان کا کوئی اعتبار نہیں جنہوں نے رجوع کر لیا ہے بھئی ہمارے نزدیک کس کا اعتبار کیا جائے گا جو باقی ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا اور جنہوں نے رجوع کر لیا ان کا کوئی اعتبار نہیں جب بھی کوئی رجوع کر لیں تو اس وقت صرف یہ دیکھو کہ باقی کتنے رہ گئے ہیں شہادت کا نصاب باقی ہے یا شہادت کا نصاب باقی نہیں ہے بھئی صرف یہ دیکھ لو اب دیکھو تین نے گواہی بھی ہی ایک نے رجوع کر لیا تو کوئی فرق پڑا شہادت کا نصاب تو ابھی بھی پورا ہے اس مسئلے میں دو گواہ چاہیے تھے ہمیں اور وہ دو ابھی بھی موجود ہیں انہوں نے رجوع نہیں کیا تو اس پر اب آپ بھی فتوے دیتے جلے جائیں مسئلے مجھے بتلاتے جائیں بھئی ایک مسئلے کے اندر بھئی نو آدمیوں نے گواہی دی ایک نے رجوع کر لیا کوئی زمان آئے گا نہیں اچھا ساتھ نے رجوع کر لیا ان پر کوئی زمان آئے گا نہیں کیونکہ ابھی بھی دو گواہ باقی ہیں ماں بقیہ کو دیکھو ماں بقیہ دو ہیں نصاب شہادت پورا ہے اب ان دو میں سے ایک اور نے رجوع کر لیا کہتے ہیں اب زمان آئے گا لیکن کتنا نصاب شہادت ابھی بھی باقی ہے نصاب نصاب ابھی بھی شہادت باقی ہے نصاب ختم بھی کم ہوا ہے تو وہ نصاب زمان اب سارے رجوع کرنے والوں پر آ جائے گا کس پر آ جائے گا یہ جو آٹھ آدمی ہیں اب ان کو نصاب زمان دینا پڑے گا جسنا نقصان ہوا ہے سورت سمجھ میں آ گئی اچھا تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَتُنْ اگر گواہی دی مال کی تین آدمیوں نے فرجعا آحدہم تو رجوع کر لیا ان میں سے ایک نے فلا زمان آلے ہی تو اس پر کوئی زمان نہیں ہے وَإِنْ رَجَعَ آخَرُ اگر دوسرے نے بھی رجوع کر لیا تین تھے نا ایک پہلے رجوع کر چکا ہے ایک نے اور رجوع کر لیا زمین الراجعانی تو دونوں رجوع کرنے والے زامین ہوں گے نصف المالی کتنے مال کے نصف کیونکہ نصفش نصاب شہادت ابھی بھی باقی ہے ایک گواہ ہے وَإِنْ شَهِدَ رَجُلُّ وَمْرَآتَان اب آپ مجھے بتائیے مسئلہ ایک مسئلے میں ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دی ایک عورت نے رجوع کر لیا بعد میں فیصلے کے بعد کتنا زمان آئے گا اس پر بھئے لیکھئے دو عورتیں کس کے برابر ہیں ایک مرد کے معلوم ہوا دو عورتیں نصفے نصاب ہیں ایک مرد نصف نصاب ہے تو دو عورتیں نصفیں پھر اس نصف کبھی نصف نے رجوع کیا ہے یعنی دو میں سے ایک نے رجوع کیا ہے تو نصف کا نصف کتنا ہوتا ہے چوتھا حصہ تو اس ایک عورت سے اتنا زمان آئے گا چوتھا حصہ زمان آئے گا تو کہتے ہیں وَإِن شَهِدَ رَجُلُو وَمْرَآتَانِ اگر گواہی دی ایک مرد اور دو عورتوں نے فَرَاجَعَتِ مَرَآتُ اُن اپس رجوع کر لیا ایک عورت نے ان میں سے رجوع کر لیا زَمِنَتْ رُبْعَ الْحَقِّ تو زامین ہوگی رُبْعِ حَق کا حق کے چوتھے حصے کا وَإِن رَجَعَتَانِ اور اگر ان دونوں نے رجوع کر لیا زَمِنَتْا نِصْفَ الْحَقِّ تو یہ دونوں زامین ہوں گے نِصْفِ حَق کی کیونکہ نِصْفِ نِصْفِ شَهَادَتْ ابھی بھی باقی ہے صورت یہ بھئی ادھر دیکھو ایک مسئلے کے اندر ایک مرد نے اور دس عورتوں نے گواہی دی بھئی اب ان میں سے آٹھ عورتوں نے رجوع کر لیا کتنا زمان آئے گا ان پر کوئی زمان نہیں آئے گا شابہ کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ایک مرد اور دو عورتیں ابھی بھی باقی ہیں نِصْفِ شَهَادَتْ پُورَا ہے بھئی بھئی نا پوری ہے اچھا ایک اور عورت نے بھی رجوع کر لیا اب کیا کریں گے کتنا حصہ نِصْفِ شَهَادَتْ کا باقی ہے چار میں سے تین حصے ابھی بھی باقی ہیں ایک حصہ صرف جا ہے لہٰذا کتنا زمان چوتھا حصہ اور کس پر ہے نو عورتوں پر جن نو کی نو جنہ نے رجوع کیا ہے اچھا ایک اور عورت نے بھی رجوع کر لیا اب کتنا زمان آئے گا ابھی ایک مرد ابھی بھی باقی ہے نِصْفِ شَهَادَتْ کا نِصْفِ باقی ہے تو نِصْفِ ان ساری عورتوں پر زمان آ جائے گا اس مرد نے بھی رجوع کر لیا اب کیا کریں گے یاد رکھئے اب امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر دو عورتیں مرد کے ساتھ ہوں تو وہ ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں گواہی میں مرد کے ساتھ دو عورتیں ملیں تو وہ کس کے قائم مقام ہیں مرد کے قائم مقام ہیں ایک مرد دو عورتیں گواہی دے تو یہ اسی طرح جیسے دو مرد گواہی نے تو دو عورتیں ایک مرد کے ساتھ کس کے برابر ہیں ایک مرد تو دس عورتیں کتنے مردوں کے برابر ہوئیں پانچ مردوں کے اور ایک وہ مرد خود بھی ہے تو کل کتنے گویا ہو گئے چھے مرد ہوئے تو چھے مردوں پر اب ساروں پر پورا زمان آ جائے گا کیونکہ نساب شہادت کچھ بھی نہیں باقی رہا تو ان پر پورا زمان آئے گا تو گویا کل حق کے چھے حصے کر دو مرد پر کتنے آیا ایک پر چھٹا حصہ اور باقی پانچ حصے کس پر آ جائیں گے وہ دس عورتوں پر جو پانچ مردوں کے برابر ہم نے شمار کی تھی صورت سمجھ میں آگئی تو پانچ عورتوں پر وہ دس عورتوں پر چھے میں سے پانچ حصے زمان اور مرد پر چھٹا حصہ زمان صورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی وَإِن شَهِدَ رَجُلُونَ وَعَشْرُونِسْوَتِن اگر گواہی بھی ایک مرد نے اور دس عورتوں نے فَرَجْعَ سَمَانُنِسْوَتِن مِنْهُنَّ پس رجوع کر لیا ان میں سے آٹھ عورتوں نے فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِنَّ تو ان پر کوئی زمان نہیں ہے کیونکہ نساب شہادت ابھی بھی پورا ہے فَإِن رَجَعَ اُخْرَا پس اگر رجوع کر لیا ایک اور نے بھی کان عَلَا النِّسْوَتِ رُبْعُ الحقی تو ان عورتوں پر چوتھائی حق ہوگا فَإِن رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاؤ اگر رجوع کر لیا مرد اور عورتوں نے یعنی سب نے رجوع کر لیا فَعَلَا الرَّجُلِ سُدُسُ الحقی تو مرد پر کتنا آئے گا حق کا چھٹا حصہ وَعَلَ النِّسَائِ خَمْسَتُ اَسْدَاثِن اور عورتوں پر پانچ سدوس آئیں گے خمسَتُ اَسْدَاثِ الحق حق چھے میں سے پانچ حصے آئیں گے عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وَقَالَ سَائِبَيْن فرماتے ہیں عَلَ الرَّجُلِ النِّسْفُ عَوَ عَلَ النِّسْوَةِ النِّسْفُ سَائِبَيْن فرماتے ہیں مرد پر بھی نصف زمان آئے گا اور وہ دس کی دس عورتوں پر ملا کر نصف زمان آ جائے گا ایک لاکھ کا نقصان کیا ہے انہوں نے مل کر تو پچاس ہزار مرد کو دینا پڑیں گے اور پچاس ہزار انہوں دس عورتوں کو دینا پڑیں گے بھئی یہ کیوں یہ کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس لئے کہ اکیلی عورت کا کوئی اعتبار نہیں اکیلی دس عورتیں بیسوں تیسوں ان کی گواہی پر فیصلہ نہیں بلکہ ساتھ ایک مرد کا ہونا ضروری تو مرد تو ہوا نصف نصف اور باقی چاہے دس عورتیں چاہے بیسوں وہ بھی نصف نصف بنتی ہیں اکیلی تو ان کا کوئی اعتبار ہی تو عورتیں جتنی بھی زیادہ ہو جائیں کہتے ہیں وہ ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں تو ساتھ ایک مرد کا ہونا ضروری تو جب وہ ایک مرد کے قائم مقام ہے تو ان پر زمان بھی کتنا آئے گا نصف آئے گا کیونکہ ان نصف نصف ہیں تو کہتے ہیں وقالہ صاحبین فرماتے ہیں مرد پر نصف زمان ہے وعلن نصف تن نصف اور ان تمام عورتوں پر بھی نصف زمان ہے بھئی دیکھو صورت یہ ایک مرد ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اور دو گوابیس بات پر پیش کر دیتا ہے کیا کرتا ہے دو گوابیس بات پر پیش کر دیتا ہے تو بعد میں دو گواہوں نے رجوع کر لیا قاضی کے فیصلے کے بعد بھئی تو ان پر کتنا زمان آئے گا کہتے ہیں دیکھو ان گواہوں نے نکاح پر گواہی دی تو مہرے میسل کے ساتھ پر گواہی دی ہوگی کہ نکاح کتنے پر ہوا تھا مہرے میسل پر نہیں مہرے میسل جتنی مقدار پر مصن دے دیتے ہیں گواہی چاہے مہرے میسل کی پر دیں چاہے مہرے میسل جتنی مقدار مثلا ایک عورت ہے اس جیسی عورت کا مہر عموماً کتنا اندہ بنتا ہے ایک لاکھ انہوں نے بھی نکاح پر گواہی دی اور کس نے مہر بتلایا ایک لاکھ ہی بتلایا بلکہ یہاں دیکھو کل چھے صورتیں بنیں گی دعویٰ یا نکاح کا مرد کی طرف سے ہوگا یا نکاح کا دعویٰ کس کی طرف سے ہوگا عورت کی طرف اگر مرد کی طرف سے گواہ آئے ہیں تو پھر وہ مہر یا تو مہرے میسل کے برابر بتلائیں گے یا زیادہ بتلائیں گے یا کم بتلائیں گے کتنی صورتیں ہوگئیں تین عورت کی طرف سے بھی اگر دعویٰ ہو اور گواہی دیں تو پھر وہ گواہی دیں گے مہرے میسل کے برابر یا اس سے زیادہ پر یا اس سے کم بر تو یہاں بھی تین صورتیں تو کل کتنی صورتیں ہوگئیں چھے صورتیں یاد رکھئے اب اگر ان گواہوں میں یہ گواہ رجوع کر لیتے ہیں تو ان پر صرف چھے میں سے ایک صورت میں زمان آئے گا باقی کسی صورت میں زمان کونسی صورت میں زمان آئے گا کہتے ہیں وہ صورت جب دعویٰ کیا ہو عورت نے کس نے دعویٰ کیا عورت نے دعویٰ کیا ہے اور گواہوں نے گواہی دی ہے اور مہریں میسل سے زیادہ مہر بتلایا ہے مہریں میسل سے اس جیسی عورت کا مہریں میسل تو مہریں میسل کتنا بنتا ہے ایک لاکھ اور انہوں نے بتایا تھا ڈیڑھ لاکھ صورت سمجھ میں آگئے باقی کسی صورت میں زمان نہیں کسی صورت میں اب ذرا تفصیل سے ہم چھے کی چھے صورتیں کر لیتے ہیں صورتیں بنا لیتے ہیں پہلی صورت ہم بناتے ہیں مرد کی طرف سے مرد کی طرف سے دعویٰ کرنے والا کون ہے مرد ایک آدمی نے زیاد نے دعویٰ کر دیا مثلا ہند پر کہ ہند کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیئے اور ان دو گواہوں نے کتنے پر گواہی دے دی اس جیسی عورت کا مہر ہوتا بھی ایک لاکھ بنتا ہے اور انہوں نے بھی ایک لاکھ پر ایک گواہی دے دی چنانچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا ہند کو زیاد کے ساتھ بھیج دیا گیا وہ اس کی بیوی ہو گئے سمجھ میں آیا اس طرح نکاح ہو گیا تو اب بھئی اب بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو بھئی ان کی گواہی کی وجہ سے ہند کو کیا 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 تھا زیاد کے ساتھ بیوی بنا کر بھیج دیا گیا تو اب اس صورت کے اندر کیا ان پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں بھئی دیکھئے ہند نے کو اپنے آپ کو زیاد کے حوالے کرنا پڑا کیا کرنا پڑا اپنے آپ کو زیاد کے حوالے کرنا پڑا لیکن اس کا عوض اسے ملا یا نہیں ملا بھئی مہرے مثل کے برابر اسے پیسے مل گئے یا نہیں مل گئے بھئی تو یہاں پر ایک چیز تلق ہوئی لیکن اس کا عوض اسے مل گیا اور جب چیز کا عوض مل جائے تو گویا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں تو جب اس ہند کو اس کا پورا مہرے مثل مل چکا تو عوض مل گیا اور جب عوض مل جائے تو عوض پورا پورا عوض ملا ہے تو گویا کوئی نقصان سرے سے ہوا ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئے دوسری سورت کہ گواہوں نے کیا کیا گواہی دی تھی کہ یہ ہند کیا ہے زید کی بیوی ہے اور مہرے مثل نہیں مہرے مثل نے مہر زیادہ بتلایا اس جیسی عورت کا مہر ہوتا ہے ایک لاکھ لیکن انہوں نے مہر کتنا بتایا دیڑھ لاکھ بتلایا تو اس سورت میں بھئی زید کو ہند مل گئی لیکن اس کو دینے ایک لاکھ کے بجائے کتنے دینے پڑے ڈیڑھ لاکھ دینے پڑے تو زید کا نقصان ہوا لیکن اس سورت میں وہ رجوع کر لیں تو ان پر زمان نہیں کیونکہ یہاں پر بھی زید کو عوض مل رہا ہے اس کے مہر کا اس کے پیسے ویسے نہیں جا رہے بلکہ عوض مل رہا ہے اور گواہ ہمیں اگر زیادہ کی گواہی دی ہے عوض زیادہ دینا پڑا ہی تھے کہتے ہیں بھئی گواہ یہ خود ہی تو لے کر آیا تھا معلومہ یہ راضی تھا اتنا دینے پر تو اس کے پر لہٰذا اس سورت میں گواہوں پر کسی قسم کا زمان نہیں ہے اس کا مال ہاتھ سے گیا لیکن عوض مل گیا اور عوض جب مل جائے تو گویا کوئی نقصان سرے سے ہوا ہی نہیں تیسری سورت بھئی کہ گواہوں نے مہرے مستر سے کم پر گواہی دی اس جیسی عورت کا مہر ہوتا ہے ایک لاکھ گواہوں نے کہا پچاس ہزار مہر تیہ ہوا تھا اب دیکھو مالانا ہند کا نقصان ہوا بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا ہند کو پورا عوض ملا نہیں اسے تو کتنا عوض ملا نصف ملا تو نصف تو اس کا نقصان ہوا لیکن کہتے ہیں اس سورت میں زمان نہیں آئے گا زمان بھئی کیوں زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں وجہ یہ کہ ہند کے منافع خوط ہوئے ہیں اور منافع کے خوط ہو جانے پر ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی بھئی ایک آدمی دوسرے کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے ایک مہینہ اس نے رہتا ہے پھر ایک مہینے کے بعد بھئی اسے نکال دیتے ہیں تو کیا اس سے پہ ایک مہینے کے پیسے لیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی اس نے صرف کیا ضائع کیے ہیں منافع ضائع کیے ہیں اور منافع کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو ہر ہر لمحے منافع کیا آ رہے ہیں نئے منافع آ رہے ہیں پرانے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو ایک چیز میں بقائی نہیں پھیرتی نہیں ہے تو قیمت ہم کہاں سے لگائیں ایک لمحہ آ رہی ہے اگلے لمحے ختم ایک لمحہ نفع آ رہا ہے ختم تو منافع کی قیمت آتی ہے صرف اس وقت جب عاقد کیا جائے اور جب عاقد نہ ہو تو ان منافع کی کوئی قیمت نہیں تو انہیں نے مکان پر قبضہ کیا تو کوئی عاقد کیا عاقد کر لیتے تو ان منافع کی قیمت پھر ہم مان لیتے لیکن عاقد ہی نہیں ہوا اور جب عاقد نہیں ہوا تو پھر ویسے منافع کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قیمت اس چیز کی ہوتی ہے جس میں کیا ہے بقا ہے مثلا یہ کتاب میں آپ کو بیجتا ہوں یہ کتاب اپنے پاس رکھیں آج بھی کتاب ہے کل بھی کتاب ہے ہفتے بعد بھی ہے مہینے بعد بھی ہے سال بھی آتی ہے اسی طرح باقی رہے گی لیکن منافع تو اس طرح نہیں ہے دن گزرتے جا رہے ہیں مکان کے منافع کیا ہو رہے ہیں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ ان کو جمع نہیں کر سکتے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی مولانا عورت کے صرف منافع کیا ہوئے ہیں ہلاک ہوئے ہیں اور منافع کی کوئی صحیمت نہیں ہوا کرتی لہٰذا یہاں پر ان گواہوں پر زمان بھی نہیں آئے گا جب منافع ہلاک ہو جائیں تو ان کی کوئی صحیمت نہیں ہوا کرتی تو لہٰذا مرک کی طرح سے گواہی جی ہو تو چاہے مہرمیسل کے برابر پر گواہی جی ہو زیادہ پر دی ہو یا کم پر دی ہو کسی صورت میں زمان نہیں زمانہ نہیں مرک کی طرح سے جب زیادہ پر گواہی جی مہرمیسل اس جیسے عورت کا کتنا بنتا ہے ایک لاکھ اور انہوں نے کتنے پر گواہی دیا ہے ڈیڑھ لاکھ تو ہند ہند ان سے زمان نہیں لے سکتی اس لیے کہ ہند جو ہے اس کے منافع گئے لیکن منافع پر عیوض مل گیا یا نہیں مل گیا مل گیا اور عیوض تو بڑھ کر ملا عیوض تو تھا ایک لاکھ اسے تو ڈیڑھ لاکھ مل گئے تو بطریقہ اولا یہاں زمان نہیں آئے گا ان پر دوسری صورت مولانا دعویٰ کرنے والی ہے عورت اور پھر اس صورت میں گواہوں نے گواہی جی ہوگی یا مہرمیسل کے برابر پر یا کام پر یا زیادہ پر آپ دیکھئے گواہوں نے گواہی بھی کہ زید کا اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے مثلا ایک لاکھ مہر بنتا ہے ایک لاکھ ہی انہوں نے ذکر کر دیا تو زید کو ایک لاکھ روپیہ دینا پڑا تو اب بعد میں گواہوں نے رجوع کر دیا تو اس گواہوں پر کوئی زمان نہیں بھئی زمان کیوں نہیں زید کا ایک لاکھ روپیہ گیا ہے کہتے ہیں بھئی زید کا ایک لاکھ گیا ہے عورت کے طور پر اسے بیوی بھی تو مل گئی تو لہٰذا یہاں پر بھی جب عورت مل جائے تو گویا کوئی نقصان ہوا ہی ایک لاکھ گیا ہے تو گویا ایک لاکھ والی ہی بیوی اسے مل گئے کوئی نقصان نہیں صورت سمجھ میں آگئے اور اگر گواہوں نے کم پر گواہی دی اس جیسی عورت کا محرم مثل ہے ایک لاکھ انہوں نے دعوی ہند نہیں کیا ہے اور کتنا محر ذکر کیا پچاس ہزار تو اب زید کو پچاس ہزار دینے پڑے ہند اس کی بیوی ہو گئی لیکن بعد میں گواہوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا کہتے ہیں اب زمان آئے گا گواہوں پر کہتے ہیں اب تو بطریقہ اولا نہیں آئے گا بھئی اسے ایک لاکھ والی بیوی کتنے میں مل گئی بچاس ہزار اسے تو زیادہ عوض مل گیا بلکہ صورت سمجھ میں آگئی تیسی صورت گواہوں نے محرم مثل سے زائد پر کیا 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 تھی گواہی دی تھی مثلا عورت کا محر بنتا ہے ایک لاکھ انہوں نے کتنے پر گواہی دے دی زیدھ لاکھ پر گواہی دے دی تو زیدھ کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ دینا پڑا بار میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو آپ کہتے ہیں اب ان پر زمان آئے گا کیوں زمان آئے گا اس لئے کہ زیدھا نقصان ہوا ہے زیدھ کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ دینا پڑا ہاں انہیں ایک لاکھ والی بیوی تو مل گئی تو ایک لاکھ تو ایک لاکھ کے بدلے ہوئے اور پچاس ہزار اس کا ویسی ضائع ہوا تو وہ پچاس ہزار کا زمان ان گواہوں سے لے لیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئی تو یہی بات کرنے لگیں وَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَمْ رَأَتٍ مِّنْ نِكَاحِ علی ضرر کے لئے آتا ہے عَلَمْ رَأَتٍ عَورَتٍ عَورَتٍ پر عورت کے خلاف وَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَمْ رَأَتٍ مِّنْ نِكَاحِ اگر گواہی دی دو گواہوں نے کسی عورت کے خلاف نکاح پر بمقدار محرمث لہا اس عورت کے محرمثل کی مقدار پر او اکثر ہے اسے زیادہ پر ثم مرہ جعا پھر دونوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر زمان نہیں کیونکہ اگر محرمثل کی مقدار پر گواہی دی ہے تو عورت کو اس کا پورا عیوض مل گیا اور زیادہ پر دی ہے تو اس کو عیوض سے بڑھ کر مال مل گیا وَإِن شَهِدَا بِعَقَلَّ مِن مَحَرِ الْمِثْلِ اور اگر انہوں نے محرمثل سے کم پر گواہی دیا ثم مرہ جعا پھر رجوع کر لیا لَمْ يَزْمَنَ نُقْصَانَ تو دونوں نقصان کے زامین نہیں ہوں گے اس لئے کہ عورت کے کیا کیا ہے صرف منافع فوت کے ہیں اور منافع جب حلاق ہو جائیں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی وَقَذَلِكَ اور اسی طرح ہے دونوں زامین نہیں ہوں گے اِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلِم بِتَزْوِيجِ مَرَأَتٍ بِمِقْدَارِ مَحْرِ مِثْلِحَا اَوْ اَقَلَّ جب انہوں نے گواہی دی کسی آدمی کے خلاف کسی عورت کے نکاح پر بِمِقْدَارِ مَحْرِ مِثْلِحَا اس کے محرِ مثل کی مقدار پر اَوْ اَقَلَّ یا اس سے کام پر تو اس صورت میں زامان نہیں آئے گا بھئی محرِ مثل پر دی ہے گواہی تو بھئی آدمی کو ایک لاکھ دینا پڑا تو بدلے میں اسے ایک لاکھ والی بیوی بھی مل گئی اور اگر اسے کام پر گواہی دی ہے تو پھر آدمی کو لاکھ والی بیوی ملی اور اسے کم پیسے دینے پڑے تو اور اس کا نقصانی فائدہ ہی ہوا وَإِن شَهَدَا بھی اَقْسَارَ مِن مَحْرِ مثلِ اور اگر ان کو گواہی انہوں نے گواہی بھی محرِ مثل سے زیادہ پر سن مرا جا پھر دونوں نے کیا کر دیا رجوع کر دیا زمینہ زیادہ تا تو وہ دونوں اس زائد رقم زائد کے کیا ہوں گے زامین ہوں گے کیونکہ وہ زائد بغیر عیوض کے چلا گیا خامت کو ڈیڑھ لاکھ دینا پڑا بھئی لاکھ تو بیوی لاکھ کیا ہی تو لاکھ اس کا عیوض ہو گیا باقی پچاس ہزار اس کا بغیر عیوض کے چلا گیا ہے ہاں اس کا اب ان کو زمان دینا پڑے گا یہی صورت ہے والا نا مثلا زید نے دو گواہ قاضی کے پاس پیش کر رہے ہیں کہ قاضی شاہد یہ سائیکل یہ موٹر سائیکل میں نے اس سے بیس ہزار میں خریدی ہے یہ دو گواہ ہیں ان دو گواہوں نے گواہی دے دی بیس ہزار پر وہ موٹر سائیکل مثلا تھی بھی بیس ہزار کی بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو کیا ہامر کا کوئی نقصان ہوا نہیں اگر اسے بیس ہزار کی موٹر سائیکل دینا پڑی تھی تو بدلے میں اسے پورے بیس ہزار مل بھی گئے صورت سمجھ میں آگئے اور اگر اس سے قیمت سے کم کا دعویٰ کیا زید کہتا ہے کہ میں نے ہامر سے اس کی موٹر سائیکل خریبی ہے بیس ہزار کی کتنے کی بیس ہزار کی اور اس پر اس نے گواہ بھی پیش کر دیئے اور موٹر سائیکل ہے بیس ہزار کی بعد میں گواہوں نے رجوع کر لیا تو آمر کا کوئی نقصان ہوا نہیں اس کے تو بلکہ فائدہ ہوا ہے بیس ہزار کی موٹر سائیکل اگر ہاتھ سے گئی ہے تو اسے بیس ہزار اوپے بدلے کے طور پر مل گئے ہاں اگر نقصان ہو تو پھر اس صورت میں زمان آئے گا مثلا زہر نے دعویہ کر دیئے کہ آمر نے موٹر سائیکل مجھے دس ہزار میں بیٹی ہے بھئی موٹر سائیکل تو بیس ہزار کی ہے اب قاضی نے خیصلہ کر دیا اس نے موٹر سائیکل حوالے کر دی اس نے دس ہزار روپیہ دے دیا بعد میں گواہوں نے رجوع کر دیا کہ ہم نے جھوٹی گواہ ہی دی تھی تو اس صورت کے اندر اب ان پر زمان آئے گا اس لئے کہ عمر کا نقصان ہوا عمر کی بیس ہزار کے موٹر سائیکل گئی تو بدلے میں صرف کتنا عوض ملا دس ہزار تو کتنا نقصان ہوا دس ہزار کا اس کے وہ زامن ہوں گے وہ انہیں دینا پڑے گا وَإِن شَهِدَا بِبَعِن اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی بیہ پر بِبَعِ شَهِن کسی چیز کی بیہ پر بِمِثْلِ القیمتی کتنے پر گواہی دی مِثْلِ قیمت پر یعنی اس چیز کی قیمت بھی اتنی ہے اور اکثر یا اسے زیادہ پر تم مارا جعا پھر دونوں نے رجوع کر لیا لَمْ يَزْمَنَا تو یہ دونوں زامن نہیں ہوں گے بھئی کیوں نہیں زامن ہوں گے تو اگر انہوں نے بھئی مِثْلِ قیمت پر گواہی دی ہے تو ٹھیک ہے عمر کے ہاتھ سے موٹسائیکل تو نکلی بیس ہزار والی لیکن بدلے کے طور پر اسے پورے بیس ہزار مل گئے کوئی نقصان نہیں اور اکثر اور یا زیادہ پر گواہی دی تھی انہوں نے موٹسائیکل بیس ہزار کی نکلیا تو مل کتنا گیا عمر کو دیس ہزار لہذا کوئی نقصان نہیں اس لئے کہا لمْ يَزْمَنَا زامن نہیں ہوں گے وَإِن قَانَ بِي اقل من القیمتی اور اگر انہوں نے گواہی دی تھی قیمت سے کم پر زمینن نقصان تو وہ دونوں زامن ہوں گے نقصان کے یعنی موٹسائیکل تھی بیس ہزار کی انہوں نے دس ہزار پر گواہی دی تھی تو دس ہزار نقصان ہوا عمر کا بیس ہزار کی موٹسائیکل گئی اور بدلے میں کتنا ملا دس ہزار تو نقصان کتنا ہوا دس ہزار ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے لہذا ان کو اب وہ دس ہزار زمان دینا پڑے گا یہ صرف وہ سورت کتاب میں ذکر کی ہے جب دعویٰ کرنے والا کون ہے مشتری اگر بائے دعویٰ کرتا ہے پھر بھی یہی سورت ہو پھر بھی یہی سورت ہوگی مثلا عمر نے زید پر دعویٰ کر دیا عمر کہتا ہے قاضی صاحب یہ زید نے مجھ سے میری موٹسائیکل بیس ہزار میں خریدی ہے کتنے میں بیس ہزار تو فیصلہ ہو گیا بعد میں گواہوں نے رجوع کر لیا تو کیا زید کا کوئی نقصان ہوا کہتا ہے کوئی نقصان نہیں کیونکہ اگرچہ اس کے ہاتھ سے بیس ہزار روپے گئے لیکن بدلے کے طور پر اسے بیس ہزار والی موٹسائیکل مل گئے اگر کم پر گواہی دی مثلا گواہوں نے عمر نے کہا زید نے مجھ سے موٹسائیکل دس ہزار میں خریدی ہے اور گواہوں نے گواہی لے دی تو اس صورت نے بھی زمان نہیں اس لیے کہ زید کے اگر دس ہزار روپے گئے ہیں تو بدلے میں اسے بیس ہزار والی موٹسائیکل مل گئی تو اس کا یہاں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے تیسی صورت اگر اسے زیادہ دینے پڑے قیمت سے پھر زمان آئے گا مثلا عمر کہتا ہے قاضی صورت اس نے موٹسائیکل مجھ سے تیس ہزار میں خریدی ہے اور حال یہ ہے کہ موٹسائیکل تو بیس ہزار والی ہے تو آپ مولانا بعد میں گواہ رجوع کر لیتے ہیں تو انہیں وہ دس ہزار روپیا جو زائد دینا پڑا تھا زید کو اس کا زمان بھرنا پڑے گا کیونکہ ہاں زید کو بیس ہزار والی موٹسائیکل ملی ہے تو اسے تیس ہزار دینا پڑا تو بیس ہزار تو موٹسائیکل کے مقابلے میں ہوا وہ تو اسیوں سمجھیں گے نقصان ہی نہیں ہوا اور دس ہزار اس کا بلاعی بس چلا گیا وہ دس ہزار کا اس سے کیا کر دیا جائے کہ گواہوں سے زمان بصول کر لیا جائے گا وَإِن شَهِدَا عَلَى رَجُلِينَ أَنَّهُ تَلَّقَمْ رَأْتَهُ قَبْلَ دُخُولِ بِهَا اُمَّرَ جَعَا زَمِنَا نِصْفَ الْمَحْرِ بھئی زید کا ادھر سنو بھئی زید کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی کہ وہ عورت نے دعویٰ کر دیا کہ زید نے مجھے تلاق دے دی ہے اور دو گواہ وہ لے کر آ گئی اور گواہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ زید نے اس عورت کو کیا کیا ہے تلاق دے دی ہے تو اب اس صورت کے اندر مالانا زید کو آپ نے پڑا ہے بھئی کہ اگر خامن رخصتی سے پہلے صحبت سے پہلے کیا کرے تلاق دے تو کتنا مہر دینا پڑتا ہے نصف مہر تو زید کو نصف مہر دینا پڑ گیا بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم نے تو جھوٹی گواہی دی تھی تو ان پر زمان کتنا آ جائے گا نصف مہر یہ ان پر زمان آ جائے گا کیونکہ ان کی وجہ سے زید کا کتنا نقصان ہوا نصف مہر اسے دینا پڑا تھا بھئی تو وہ ان گواہوں سے لے کر زید کو دے دیا جائے گا یہ معنی ہے کہتے ہیں وہ ان شہیدہ اگر دو گواہوں نے گواہی دی علا رجلین کسی آدمی کے خلاف کہ انہو تلاق مراتا ہو کہ اس نے اپنی بیوی کو تلاق دے دی ہے قبل الدکولی بھی اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے سم مرہ جہا پھر دونوں نے رجوع کر لیا زمینہ نصف المہری تو دونوں گواہ نصف مہر کے زامین ہوں گے وَإِن کَانَ بَعْدَ دُخُولِ لَمْ يَزْمَنَا اور اگر انہوں نے گواہی دی تھی تلاق پر دخول کے بعد صحبت کے بعد لَمْ يَزْمَنَا تو دونوں گواہ زامینہ نہیں بھئی اس عورت کی رخصتی ہو چکی ہے زہد کے پاس رہتی ہے اس کی بیوی ہے پھر اس عورت نے کیا کیا دعویٰ کر دیئے کہ زہد نے مجھے تلاق دے دی ہے اور دو گواہ پیش کر دیئے اور غازی نے فیصلہ کر دیا اب زہد کو پورا مہر دینا پڑا عورت کو بعد میں ان گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا تو کیا اب گواہوں پر کوئی زمان آئے گا کہتے ہیں گواہوں پر کوئی زمان نہیں بھئی کیوں زہد کو پورا مہر دینا پڑا ان کی وجہ سے کہتے ہیں وہ مہر تو زہد پہلے ہی ہو چکا تھا جب اس نے صحبت کی تھی جب خامن بیوی سے صحبت کر لے تو مہر کیا ہو جاتا ہے اس پر پختہ ہو جاتا ہے اسے دینا ہی پڑتا ہے ہر حال میں تو وہ تو پہلے ہی صحبت کی وجہ سے پختہ ہو چکا ہے لہٰذا اس کا زمان گواہوں پر نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی پھر تو پچھلے مسئلے میں بھی گواہوں پر زمان نہیں آنا چاہیے جہاں آپ نے نصف مہر کا زمان ذکر کیا تھا دیکھو جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لے رفتتی سے پہلے اس کو طلاق دے دے صحبت سے پہلے اسے طلاق دے دے تو نصف مہر دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا دینا پڑتا ہے تو پچھلے مسئلے میں بھی گواہوں نے گواہی دے دی تھی صحبت سے پہلے طلاق پر گواہی دی اور وہاں تو خامت کو نصف مہر دینا ہی پڑتا ہے تو گواہوں کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا کہتے ہیں نقصان ہی نہیں ہوا تو پھر وہاں کیوں پر زمان آیا کہتے ہیں فرق ہے بھئی وہ نصف مہر خامت پر آتا ہے لیکن اس کے چلنے کا بھی خطرہ ہے وہ ختم اس کے ختم ہونے کا بھی خطرہ ہے کہ خامت کے سر سے ختم ہو جائے جبکہ یہ عورت جس کے ساتھ خامت صحبت کر چکا ہے اس کو ہر حال میں اب مہر دینا ہی دینا ہے اور وہ جو نصف مہر ہے وہ بعض اوقات وہ ختم بھی ہو جاتا ہے خامت کو ادائی نہیں کرنا پڑتا کیسے مثلا جدائی کا سبب عورت بن گئی جدائی کس کی طرف سے آگئی عورت کی طرف سے آگئی مثلا عورت مرتد ہو گئی مرتد ہوئی تو نکاح خود بخود چوٹ گیا ابھی صحبت بھی نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا تھا عورت مرتد ہو گئی تو نکاح کیا ہوا دوڑ گیا اور اس نکاح کے چوٹنے کا سبب کون بنی ہے عورت بنی ہے لہٰذا اب اس صورت میں فقہہ کرام نے فرماتے ہیں کہ خامت پر نصف مہر بھی نہیں آئے گا یہ مسئلہ پہلے پڑ بھی چکے ہیں تو یہ معنی ہے وَإِنْ قَانَ بَعْدَ دُخُولِ لَمْ يَزْمَنَا اور دخول کے بعد یعنی صحبت کے بعد انہوں نے طلاق پر گواہی دی تھی پھر بعد میں رجوع کر لیا لَمْ يَزْمَنَا تو دونوں گواہ زامین نہیں ہوں گے وَإِنْ شَهِدَا وَإِنْ شَهِدَا اگر دو گواہوں نے گواہی بھئی مثلا غلام تھا غلام اس نے دعویٰ کیا کہ زید جو میرا آقا ہے اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور اس پر اس نے دو گواہ بھی پیش کر دیا گواہوں نے گواہی بھی دے دی قاضی نے خیصلہ کر دیا کہ یہ غلام آزاد ہے جاؤ بھئی بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا قاضی صاحب ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی زید نے تو اس کو آزاد نہیں کیا کہتے ہیں بھئی وہ غلام قاضی خیصلہ کر چکا ہے غلام آزادی رہے گا لیکن ان کی گواہی کی وجہ سے زید کے ہاتھ سے وہ غلام نکل گیا تو اب ان گواہوں پر زمان کے طور پر اس کی قیمت آجے گی وہ ان کو دینا پڑے گی یہ معنی ہے وَإِن شَهِدَا اور دو گواہوں نے یہ گواہی دی کہ انہو اعتقاب جہو کہ اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے سم مراجعہ پھر دونوں نے گواہوں نے رجوع کر لیا زمینہ قیمتہو تو دونوں کیا ہوں گے اس کی قیمت کے زامین ہوں گے وَإِن شَهِدَا بِقِسَات صورت یہ بھئی ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے اس نے کیا کیا ہے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے آج قاضی کے پاس گواہ بھی لیایا دو گواہ بھئی دو گواہوں انہوں نے گواہی لے دی کہ اس شخص نے واقعی اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے قاضی نے حکم دیا کہ اس کو بھی قصاص میں قتل کر دو چنانچہ اس شخص کو قصاص میں قتل کر دیا گیا بعد میں ان دونوں گواہوں نے رجوع کر دیا کہ قاضی صاحب ہم نے جھوٹ بولا تھا جھوٹی گواہی دی تھی اب کیا کیا جائے گا بھئی ان کی وجہ سے ایک آدمی کی جان چلی گئی ہے بھئی قصاص میں اس کو قتل کروا دیا گیا تو ان گواہوں کو بھی کیا قصاص میں قتل کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے امام شاخر حملہ فرماتے ہیں ان گواہوں کو بھی قصاص میں قتل کروا دیا جائے گا ان کی وجہ سے ایک آدمی کی جان گئی ہے تو ان کو بھی کیا کروا دیں گے قتل کروا دیں گے ہمارے نزدیک نہیں بھئی ان کو دیت دینا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی ہمارے نزدیک اس کو قصاص میں قتل نہیں کروائیں گے بھئی کیوں قصاص میں قتل کیوں نہیں کروائے جائے گا جواب ہم میں ہم کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ قصاص صرف اس وقت آتا ہے جب کسی شخص نے خود قتل کیا ہو کیا کیا ہو خود کسی نے قتل کیا ہو اور ان گواہوں نے خود کوئی قتل کیا ہے انہوں نے تو صرف گواہی دی ہے اس سلسلے میں سمجھ میں آیا تو یہ صرف ان سے قصاص نہیں البتہ دیت دینا پڑے گی کہ ان کی وجہ سے جان باہرحال ہوتی گئی ہے بھئی یہ سبب بنے ہیں تو کہتے ہیں ان شہیدات اقصاص انہوں اور اگر گواہی دی تو گواہوں نے قصاص پر ثم مرجع بعد القدل پھر انہوں نے رجوع کر دیا قتل کے بعد یعنی جب اس شخصوں کے ساتھ میں کیا کر دیا گیا قتل کر دیا گیا انہوں نے رجوع کر لیا زمینت دیتا تو دونوں زامین ہوں گے دیت کے وَلَا يُقْتَصُ مِّنْهُمَا اقصاص نہیں لیا جائے گا ان دونوں سے وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ زَمِنُوا وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلُ وَقَالُوا لَمْ نُشْهِدْ شُهُودَ الْفَرْعِ عَلَى شَحَادَتِينَ سورت یہ بھئی شہادت علی شہادت کی بات پھر آگئی زید حج پر جا رہا تھا وہ ایک مسئلے میں گواہ تھا اس نے اپنی گواہی پر آگے گواہ بنا دیئے بھئی ان گواہوں نے قاضی کے پاس جا کر اس مسئلے میں گواہی دی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا بعد میں یہ گواہ فرع انہوں نے رجوع کر لیا تو کیا ان پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں ہاں ان پر زمان آئے گا کیونکہ قاضی کا فیصلہ ان کی گواہی پر مبنی تھا شہودِ اصل نے تو قاضی کے پاس جا کر گواہی نہیں دی قاضی کے پاس جا کر تو کس نے گواہی دیئے شہودِ فرع نے اور انہوں نے رجوع کر لیا اور قاضی کا فیصلہ ان کی گواہی پر تھا لہٰذا ان کی وجہ سے نقصان ہوا ہے دوسرے کا تو ان کو زمان دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَعِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِزْ غَمِنُ جب رجوع کر لیں شہود فرا تو وہ زامین ہوں گے وَعِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ اور اگر رجوع کر لیں شہود اصل بھئی شہود اصل وہ جو زید اور عمر تھے جو حج پہ جا رہے تھے انہوں نے رجوع کر لیا شہود فرا نے رجوع نہیں کیا کس نے رجوع کیا ہے شہود اصل نے تو کیا ان پر زمان آئے گا یا زمان نہیں کہتے ہیں بھئی دیکھیں گے انہوں نے کس طرح رجوع کیا ہے اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو گوا نہیں بنایا یہ شہود فرا کو ہم نے گوا نہیں بنایا تو پھر اس صورت میں ان پر زمان نہیں کیونکہ اب ان کا کوئی خصور نہیں یہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو گوا نہیں بنایا تو وہ شہادت سے رجوع نہیں کر رہے ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو گواہ نہیں بنایا اور اگر انہوں نے یہ کہا ہم نے گواہ بنایا تو تھا لیکن ہم سے غلطی ہو گئی کیا ہوا اس مسئلے میں غلطی ہو گئی تو اب اس صورت میں زامن ہوں گے صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِنْ رَجَعَ شُحُودُ الْأَسْلِئِ اگر رجوع کر رہے ہیں شہودِ اصل نے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَمْ نُشْحِدْ شُحُودَ الْفَرْعِ عَلَى شَحَادَتِنَا کہ ہم نے گواہ نہیں بنایا شہودِ فَرَا کو اپنی گواہی پر فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِمْ تو ان پر زمان نہیں کیونکہ انہوں نے شہادت سے رجوع نہیں کیا صرف گواہ بنانے کا کیا کیا ہے انکار کے ہم نے گواہ بنایا ہی نہیں وَإِنْ قَالُوا اور اگر انہوں نے یہ کہا اَشْحَدْنَا ہُمْ ہم نے تو ان کو گواہ بنایا تھا وَغَلَطْنَا اور ہم نے غلطی کی زمینو تو پھر کیا ہوں گے زامن ہوں گے وَإِنْ قَالَ شُحُودُ الْفَرَا اِقَدَا وَشُحُودُ الْأَصْلِ اَوْ غَلَطُوا فِي شَحَادَتِهِمْ لَمْ يُلْتَفَتِ الْا دَالِكَ صورت یہ بھئی شہودِ اصل چلے گئے حج پر اور شہودِ فَرَا نے پیچھے گواہی دے دی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا بعد میں شہودِ فَرَا کہتے ہیں قاضی صاحب شہودِ اصل نے جھوٹ بولا تھا جھوٹ بولا تھا یا ان سے غلطی ہوئی تھی اس مسئلے میں کہتے ہیں ان کے اس قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے ان کے اس قول کی طرف نہیں کی جائے گی یہ قول کسی قابل نہیں سمجھا جائے گا بھئی وجہ یہ کہ یہ شہودِ اصل کے قذب پر اقرار کر رہے ہیں شہودِ اصل کے قذب پر اقرار کر رہے ہیں بھئی اقرار اپنے بارے میں تو ہو سکتا ہے کسی غیر کے بارے میں نہیں ہو سکتا نید اس کا قذب بطلا رہے ہیں اپنی شہادت سے ابھی بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنی شہادت سے ابھی بھی رجوع نہیں کیا انہوں نے بھی گواہی دیا نہیں قاضی کے پاس انہوں نے رجوع ابھی تک نہیں کیا اس کے قذب پر ان کی بات نہیں سنی جائے گی بلکہ انہوں نے تو اس کی تائید کر دی تھی اس کی گواہی پر آ کر خود گواہی دی جب اس کی طرف سے گواہی دی تو اس پر اعتماد کر دیا یا نہیں کر دیا تو پہلے اعتماد کیا آپ کیا رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے بھئی تو لہٰذا اس وجہ سے ان کی یہ بات پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی کہتے ہیں وَإِن قَالَ شُحُودُ الْفَرْعِ اگر شہودِ فرعہ نے کہا قَدْ عَبَ شُحُودُ الْأَصْلِ او غلط او کے جھوٹ بولا تھا شہودِ اصل نے یا انہوں نے غلطی کی تھی فی شہادتیم اپنی شکواہی میں لم یُصفتِ اللہ ظالی کا تو ان کی اس بات کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعْتُمْ بِزِّنَا وَشَهِدَانِ بِلْإِحْسَانِ سورتِ مسئلہ یہ چار آدمیوں نے ایک آدمی کے بارے میں آ کر گواہی دے دی کہ اس نے زنا کیا ہے کیا کیا ہے زنا کیا اب آپ جانتے ہیں زنا اگر شادی شدہ کرے تو اسے رجم کیا جاتا ہے اگر غیر شادی شدہ کرے تو اسے سو پوڑے لگائے جاتے ہیں اب چار آدمیوں نے گواہی کس چیز کی دی ہے زنا پر اور دو آدمیوں نے گواہی دی کہ یہ آدمی شادی شدہ ہے جس نے زنا کیا ہے قاضی نے کہا اس کو رجم کر دو رجم کر دیا گیا قتل کر دیا گیا آپ مالانا وہ شہول احسان جنہوں نے مقتول کے محسن ہونے کی گواہی دی تھی کہ یہ شادی شدہ ہے ان گواہوں نے رجوع کیا صرف کس نے رجوع کیا ان گواہوں نے رجوع کیا تو کیا اب اس کی وجہ سے ان پر زمان آئے گا زمان وغیرہ آئے گا یا نہیں بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی اس آدمی کی جو جان گئی ہے اس کی وجہ وہ زنا کی شہادت ہے نہ کہ شہادت ہے احسان احسان تو صرف ایک شرط کے درجے میں تھی کس کے درجے میں بھئی رجم کے لئے شرط کی کہ شخص کیا ہونا چاہیے شادی شدہ تو کیا صرف شادی شدہ ہونے سے کسی کو رجم کیا جاتا ہے بھئی یہ شادی شدہ ہونے پر رجم نہیں ہے رجم تو کس وجہ سے ہے زنا کی وجہ سے ہے تو شرط کی طرف نسبت نہیں کی جاتی حکم کی بلکہ حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے تو یہاں یوں نہیں کہیں گے اس کو رجم ان شہادت احسان کی وجہ سے اس کو رجم کیا گیا بلکہ یوں کہیں گے کیا شہادت زنا کی وجہ سے یوں کہیں زنا کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا رجم سورت سمجھ میں آئی تو زنا کی وجہ سے اس کو رجم کیا گیا تو کہتے ہیں وعیدہ شہیدہ اربعات امیز زنا جب گواہی دے دی چار گواہوں نے زنا پر کی زنا پر و شاہدانی بل احسانی اور دو گواہوں نے احسان کی محسن ہونے کی یعنی یہ شادی شدہ ہے پاک دامن ہے فرجع شہود ال احسانی پس رجوع کر رہی ہے شہود احسان نے لم یزمنو تو وہ زامن نہیں ہوں گے و اذا رجع المذکون عنی تسکیت زمنو سورہ میں مسئلہ یہ بھئی آپ جانتے ہیں جب کوئی گواہ گواہی دینے کیلئے آئے تو قاضی کیلئے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کروائے یہ گواہ عادل ہیں یا عادل نہیں چنانچہ قاضی نے گواہوں کے قریبی جاننے والوں کو یا ان کے پاس رہنے والوں کو خط روانہ کیے جو قابل اعتماد نیک لوگ تھے ان میں سے ان کو ایک خط روانہ کر دیا کہ بتلاو بھئی یہ آدمی میرے پاس گواہ دیں گواہی دینے آیا ہے اور یہ آدمی گواہی دینے آیا ہے یہ عادل ہیں یا عادل نہیں انہوں نے کہہ دیا عادل ہیں عادل ہیں قاضی نے فیصلہ کر دیا بعد نے انہوں نے رجوع کر لیا وہ جو مزد کی تھے جنہوں نے تذکیہ کیا تھا اور بتلایا تھا کہ یہ گواہ عادل ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں تو ان پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں ان پر زمان آئے گا ان پر کیا ہوگا بھئی کیوں زمان آئے گا کہتے ہیں ان کی گواہی کی وجہ سے یہ گواہی قبول کی گئی اگر ان کو عادل وہ تذکیہ نہ کرتے تو ان کی گواہی قبول کی جاتی قبول نہ کی جاتی لہٰذا وہ سبب بنے ہیں ان کی گواہی کے لہٰذا اب اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا تو کہتے ہیں وَعِذَا رَجَعَلْ مُزَقْقُونَ عَنِ تَذْقِيَةِ زَمِينُ اور جب رجوع کر دیا تذکیہ کرنے والوں نے اپنے تذکیہ سے زمینو تو وہ کیا ہوں گے زامین ہوں گے وَعِذَا شَهِدَ شَهِدَ شَهِدَانِ بِالْيَمِينِ وَشَهِدَانِ بِالْيَوَجُودِ شَرْطِ سورد مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے غلام تھا اس نے قاضی کے پاس دعویٰ کر دیا کہنے لگا قاضی صاحب میں زید کا غلام ہوں لیکن زید نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر وہ حج کے زید نے زید نے میری آزادی کو معلق کر دیا تھا زید نے کیا کیا تھا زید نے میری زید نے میری آزادی کو معلق کر دیا تھا کہ اگر میں اس سال حج پر گیا تو تم آزاد ہو زید نے میری آزادی کو کس چیز کے ساتھ معلق کیا تھا اپنے حج پر جانے کے ساتھ اور اس پر غلام نے دو قواہ بھی پیش کر دیئے دو قواہوں نے قواہی دے دی کہ ہاں قادص ہے ہمارے سامنے زید نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں حج پر گیا تو یہ میرا غلام کیا ہے آزاد ہے اور دو اور گواہ بھی پیش کر دیئے بھائی غلام نے غلام نے کہا اور قاضی صاحب پھر حج پر اس سال زید گیا بھی اس سال زید حج پر گیا بھی ہے اور دو قواہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں قاضی صاحب ہم گواہی لیتے ہیں زید اس سال حج پر گیا پہلے قواہوں نے کس چیز کی خبر دی قسم کی وہی شرط کی کہ زید نے کیا کیا تھا زید نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر میں اس سال حج پر گیا تو میرا یہ غلام آزاد انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات زید نے کی تھی دوسرے دو گواہوں نے یہ کہا کہ پھر ہمارے سامنے اس سال زید حج پر گیا بھی ہے تو شرط پائی گئی لہذا غلام کیا ہونا چاہیے آزاد قاضی نے فیصلہ کر دیا بعد میں بھئی ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو کس پر زمان آئے گا کچھ گواہوں نے قسم پر گواہی دی تھی کچھ نے شرط کے پائے جانے پر گواہی دی تھی کہ ایسا ہو چکا ہے وہ حج پر جا چکا ہے کہتے ہیں بھئی جنہوں نے قسم پر گواہی دی تھی وہ زامن ہوں گے وہ گواہ کیا ہوں گے اس لیے کہ غلام کا بھئی دو گواہوں نے گواہی دی ہے کہ زید نے کہا ہے میرا غلام آزاد ہے اگر میں حج پر گیا تو غلام کے آزادی کا سبب زید کا یہ قول بن رہا ہے ان گواہوں کی یہ گواہی بن رہی ہے اگر یہ گواہی نہ ہوتی تو غلام آزاد ہوتے کوئی آدمی حج پر جائے تو اس کا غلام آزاد ہوتا ہے نہیں بات والدین تو صرف اتنی گواہی دی ہے کہ زید یہ سال حج پر گیا ہے اور کسی کے حج پر جانے سے کوئی غلام آزاد ہاں غلام آزاد ہو رہا ہے کس وجہ سے جو پہلے گواہوں نے گواہی دی کہ زید نے کیا کہا تھا اگر میں حج پہ گیا تو میرا غلام آزاد تو غلام کی آزادی کا سبب وہ قسم بنی ہے اور وہ قسم پر گواہی دینے والے گواہ اب جب رجوع کر لیتے ہیں تو ان کو کیا کرنا پڑے گا زمان دینا پڑے گا یہ غلام زید کے ہاتھ سے ان کی گواہی سے نکلا ہے تو اب ان کو پوری قیمت دینا پڑے گی صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ مانے وعیدہ شہدہ شاہدانی بالیمینی جب گواہی دی دو گواہوں نے قسم پر وشاہدانی بھی وجودی شرطی اور دو گواہوں نے گواہی دی شرط کے پائے جانے پر یہ بات پوری بھی ہو چکی ہے یہ شرط پائے گئی ہے سم مراجعو پھر سب گواہوں نے رجوع کر لیا فضمانو علی شہود الیمینی خاصتا تو زمان جو ہے وہ یمین کے جو شہود ہیں خاص طور پر انہی پر آئے گا جو شرط کے پائے جانے پر جنہوں نے گواہی دیا ان پر زمان نہیں چلئے بس مولانا حالا والمرام اللہ علم حقیقت الکلام